یا ایہوالذین آمنو اوفو بالعقود اے ایمان والو اپنے اہد پورے کیا کرو یعنی جو بھی کنٹریکٹ کرو گے اس کو مکمل کرو کسی کے ساتھ اہد کیا وہ بھی پورا کرنا ہے اور سب سے بڑا اہد جو ہم نے اسلام لانے کے بعد اپنے رب سے کیا ہے سمعنا و عطانا یا رب ہمارے ہم سنیں گے تیری بات تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور پھر عطاعت اختیار کریں گے اس اہد کو بھی پورا کریں بلکہ دنیا میں جتنے بھی کام ہیں وہ اہد کے مطابق چل رہے ہیں ایون جو نکاح ہے وہ بھی ایک سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان اگر کوئی شخص اہد کی پاستاری کرنا سیکھ جائے تو اس کے تمام معاملات درست ہو سکتا تو یہ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو اپنے اہد پورے کرو اور یہاں پر طویل خاص کے اعتبار سے اہد سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب جو شریعت کے احکمات تمہیں ارشاد فرمانے لگا ہے جو تم نے اپنے رب کے ساتھ اہد کیا تھا اس کو پورا کرتے ہوئے اب ان احکمات کی تم نے پیروی کرنی ہے اوحلت لکم بہیمت الانعام تمہارے لئے حلال کر دیے گئے ہیں بے زبان جانور عربی زبان کے اندر بہیمہ کا جو لفظ ہے یہ استعمال ہوتا ہے بے زبان جانوروں کے لئے چرنے والے جانوروں کے لئے بہیمت الانعام اور انعام چوپائے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو پرٹیکلر انعام کے اندر چار کٹیگری کے جانور آتے ہیں پہلے نمبر پر اونٹ دوسرے نمبر پر گائے تیسرے پر بھیڑ اور چوتھے پر بکری اس کا ذکر آگے چل کر آ بھی جائے گا اس کا ترجمہ بنے گا چوپایا پرٹیکلر اس ٹاپی کے اوپر امفیسائز کیا گیا ہے خصوصاً عقیدہ توحید کے حوالے سے وہ آگے چل کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے تمام بے زبان جانور چرنے والے جانور تمہارے لئے حلال کر دی اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ سوائے ان کے جن کا بیان تم پر تلاوت کیا جائے گا جو تمہیں بیان کیا جائے گا ان تمام جانوروں کے علاوہ تمام چوپائے چرنے والے جانور سبزی خور جانور تمہارے لئے حلال کر دی اب یہ جو شیر ہے یا درندہ ہے کوئی وہ بہیمہ میں نہیں آتا وہ سبزی خور نہیں ہوتا وہ چرنے والا جانور نہیں ہوتا آپ شیر کے سامنے کتنی خوبصورت گھاس ڈال دیں وہ اس کی طرف دیکھے گا بنی کیونکہ وہ درندہ ہے اس کی صفت میں درندگی ہے وہ گوش خور ہے وہ آگے حدیث میں بھی آ جائے گا اسی طرح سے جو گوش خور پرندے ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے حرام فرمایا ہے امت پر تو تمہارے لئے تمام بے زبان جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جن کا بیان تم پر کیا جائے گا یعنی آندہ مستقبل میں جو باتیں آئیں گی گیارہ وہ کیٹاگری کی چیزیں آئیں گی وہ تمام چیزیں حرام ہیں اس کے علاوہ تمام کی تمام تمہارے لئے حلال کر دی گئے یہاں پر میں چانوں شروع میں ہی تین حدیثیں بیان کر دوں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدوں کے گوشت کو قیامت تک کے لئے حرام فرما دیا بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہنڈیا پک کر تیار ہو چکی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسد نے آ کر خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدوں کے جو گوشت ہیں اس کو حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ظاہر ہے تو ہنڈیا پکی ہوئی بھی صحابہ اکرام علیہ وسلم نے انڈیر دی اور اس کو بھی استعمال نہیں کیا کہ چلو اہت اکھا لیے نا یہ کام نہیں کیا اسی وقت سے شریعت کو اپنے اوپر نافذ کیا یہی حدیث جب جامعہ ترمزی میں آتی ہے تو اس میں مزید الفاظ بھی موجود ہیں کہ غزوِ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدوں کے گوشت کو حرام کر دیا پہلے وہ جو بخاری مسلم میں حدیث تھی اس کا دوسرا جز مجھے بھول گیا ساتھ بیان کرنا دوسرا جز یہ ہے کہ گھوڑوں کو کھانے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی اس کو حرام نہیں فرمایا اور یہ بھی مسکونسیپشن ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں ورنہ کسی بھی فقہ کے اندر گھوڑے کا گوشت حرام نہیں ہے ایون امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف جو منصوب ہے فقہ حنفی اس میں بھی گھوڑے کا گوشت حلال ہے وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جہاد اور کتال میں استعمال ہوتا ہے تو اتنے زیادہ گھوڑے زبا نہ کر لیے جائیں کہ جہاد کے لیے وہ آویلیبل نہ ہوں بس اس سے زیادہ انہوں نے بات نہیں کی لیکن ہمارے یہاں پر معاشرے میں ایک مسکنسیپشن ہے جس کی وجہ سے گھوڑے کے گوشت کو حرام سمجھ جاتا ہے اور یہ پاکستان کے اندر بیماری ہے چائنا میں میں گیا ہوں چائنا کے اندر مسلمان حالانکہ ہنفی مسلمان ہیں گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں ترکیس سارے کا سارا ہنفی ہے گھوڑے کا گوشت ریسٹورنٹس کے اندر پکتا ہے لیکن یہاں پر میں یہ نہیں کہتا ہے یہ کھانا کو ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی حلال چیزیں ہیں جن کو نہیں کھایا گو کا گوشت بخاری اور مسلم کے متفقہ کے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاکہ رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرنایا یہ ہمارے علاقے کی غزہ نہیں میں اس کو کھاتا نہیں تمہیں منع نہیں کرتا تو ذاتی پسند نا پسند اور چیز ہے لیکن حلال اور حرام کا فیصلہ نہیں ہوگا ہماری اپنی ذات کے اوپر وہ شریعت کے حقہ تو بخاری اور مسلم کے متفقہ کے حدیث کہ پالتو گدوں کے گوشت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لئے حرام فرما دیا اور گھوڑوں کے گوشت کی اجازت دے اور یہی حدیث جب جامعہ ترمزی میں آتی ہے تو اس میں مزید الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خچروں کے گوشت کو بھی حرام کر دیا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کے گوشت کو بھی حرام کر دیا اور ان پرندوں کے گوشت کو بھی جو گوشت خور ہیں پرندی جیسے یہ چیل ہے کوا ہے باز ہے اس طرح کے اب مرگی جو ہے یہ گوشت خور نہیں ہے یہ سبزی خور ہے یہ دانے کھانے والی تو یہ حلال ہے تو شریعت میں کیکہ کریز بتا دی جاتی ہے باقی چیزیں تمام اس میں فعل کرتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ایک ایک چیز بیان کرنی مثلا آج کے دور پہ کینگرو ہے جس طرح اب کینگرو جو ہے وہ تو ہمارے پہلے تین سو سال کے مسلمانوں کے خواب میں بھی نہیں یہ بات آئی ہوگی کہ کینگرو بھی کوئی جانور ہے چیزیں باز میں پتا چلیں تو اب جو لوگ کہتے ہیں وہاں انیفہ رحمت اللہ علیہ یا امام مالک امام شعفی ان بزرگوں کی طرف یہ منصوب کرتے ہیں کہ انہوں نے بتانا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین مکمل کر کے گئے ہیں اور حلال اور حرام چیزوں کو واضح بتا کر گئے ہیں آپ نے کیٹا کری بتا دی اور یہ قرآن پاک یایت بھی ہم نے پڑھ لی کہ اوہ خلت لکم بہیما تمہارے لیے بے زبان چرنے والے جانور سارے کے سارے حلال کر دیئے گئے سوائے جن کا بیان تم پر پڑھا جائے گا وہ حرام ہے تو کینگرو بھی سبزی خور چرنے والا جانور ہے وہ حلال ہوگا اب میں نے یہ مسئلہ بتایا تو آپ میرے مقلد ہو جائیں گے ایسا نہیں اجتہاد قیامت تک کے لیے جاری رہی ہے ہاں قرآن اور سنت فقس ہے اور اجماع اور اجتہاد یہ قیامت تک کے لیے جاری رہی ہے اسی طریقے سے بھینس کے بارے میں اکثر سوال ہو رہا ہوتا ہے جی بتائیں قرآن حدیث میں بھینس کہاں لکھی ہوئی ہے حلال تو ہم کہتے ہیں کہ آگے آیت بھی آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال چیزیں تمہیں تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں تو یہ ایک جنرل کٹیگری کے ساتھ چیزیں بتا دی گئیں تو یہ بتائیں قرآن حدیث میں بھینس حرام کہاں لکھی ہوئی ہے اگر حرام نہیں لکھی ہوئی تو فی نفسی وہ چیز پاک ہے حلال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کی کٹیگری بتا دی گئیں نہ تو بھینس درندہ ہے اور نہ وہ پرندہ ہے گوشت خور کے اس کو حرام کیا جائے وہ بہیمہ کے اندر آتا ہے بے زبان چرنے والا جانور تو یہ تمام جانور تمہارے لیے حلال ہوئے الا ما یطلع علیکم سوائے ان کے جن کا بیان تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا وہ تھوڑی دیر بعد آ جائے گا غیرہ محلس سیدی وانتم حرم نہ حلال سمجھو شکار کو جبکہ تم نے احرام باندھ رکھا ہو یعنی احرام کی حالت میں شکار کرنا حلال جانوروں کا بھی وہ بھی حرام ہو جائے گا وہ وقتی طور پر ویسے تو جانور حلال ہوں گے مثال کے طور پر گائے ہو گئی یا بکری ہو گئی یہ ویسے تو حلال جانور لیکن ان کا شکار کرنا اور شکار میں تو خیر یہ اس کا ٹکری میں نہیں آئیں گی شکار والے جانور جو ہے وہ جیسا کہ ہرن ہے اب یہ بھی چرنے والا ایک بے زبان جانور ہے یہ حلال ہے اس طرح کی چیزیں جنگلوں میں سفر کے دوران جب آئے تو ان کا شکار تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے اگر تم نے احرام بانا ہوا ہے احرام بھی اسی لئے اس کو کہا جاتا ہے کہ کئی حلال چیزیں بھی وقتی طور پر حرام کر دی جاتی ہیں جیسے مردوں کا عورت کے ساتھ تعلق عورتوں کا بردوں کے ساتھ تعلق جیسے تو وہ حلال ہے اگر میاں بی بی ہے لیکن احرام کی حالت میں وہ حرام کر دیا جاتا ہے اب اس ایک جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے شریعت کی روح بیان کر دیا کہ یہ اکلے بار میں لڑا لینا پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ کو مان لیا اب جو بھی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے رشاد ہوگی اس کو اسی طریقے سے ماننا ہونا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے کسی چیز کو حلال قرار دے کسی چیز کو حرام قرار دے تمہیں اس کی حکمت نہ بھی پتا چلے تب بھی اس کو حلال کو حلال سمجھنا ہے اور حرام کو حرام سمجھنا ہے اے ایمان والو مت حلال ڈھرالو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں والی جگہ کو جو اللہ کے شاعر ہے ان کی حرمت کا بھی خیال لکھنا ہے ان کی بھی توہین نہیں کرنی جیسا کہ سورة البقرہ میں ہم پڑھ چکے انس صفا والمروت من شاعر اللہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں وہی ہیں کہ جن نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی نسبت کی وجہ سے ان جگہوں کو پسند فرمایا صفا اور مروہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں اس وقت تو اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھانے کے لئے وہاں پر انہیں صحیح کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو حاج میں شامل فرما دیا صرف اس لئے کہ ان کا وہاں جانا اللہ کے لئے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام صرف اللہ کی رضا کی خاطر اپنے ایک کم سن بیٹے کو اور اپنی بیوی کو وہاں اکیلا چھوڑے پھر اللہ تعالیٰ نے زمزم کو جاری فرمایا تو اس آیت سے یہ بھی بات پتا چلی کہ جو جو چیزیں شاہر اللہ میں داخل ہیں ان تمام چیزوں کا احترام مسلمانوں کے لئے ضروری ہے چاہے اس کا ذکر واضح طور پر موجود نہ ہو اب مثال کے طور پر ازان ہے اب کہیں بھی قرآن اور عدیس میں اس لفظ کے ساتھ تو یہ بات موجود نہیں ہوگی کہ ازان شاہر اللہ میں داخل ہے لیکن یہ داخل ہے کیونکہ یہ اسلام کی بڑی نشانیوں میں سے اب کوئی ازان کا مزاق اڑاتا ہے ازان ہو رہی ہے اور اس پر کوئی ایسے کمیٹس پاس کر دیتا ہے اور اگر واقعی تحقیر کی نیے سے کیے تو پھر کوئی اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا اگر بے وقوفی کی بنا پر کیے تو تب حرام تو کم از کم وہ ہوگا وَلَشَّهُرَ الْحَرَام اور نہ ہی عزت والے جو مہینے ہیں ان کی حرمت کو پامال کرو شاہر اللہ کی بھی حرمت کو پامال نہیں کرنا اور حرمت والے چار مہینے جو ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتال کرنا بھی منع کر دیا تھا وہ عرب کی ٹریڈیشنز میں ٹریڈیشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی وہ چیزیں مانی جاتی تھیں کہ چار مہینے ایسے ہیں جن کے اندر لڑائی اور جنگ و جدل کرنا منع ان میں پہلا مہینہ جو ہے وہ رجب کا جو ابھی یہ گزر رہے ہیں آج چار یہ پانچ تاریخ ہے چودہ سو تیتی سیجری اور پھر تین مسلسل مہینے ہیں زقادہ کا ذلہجہ کا جو حج والا مہینہ پرٹیکولر اور اس کے بعد محرم یہ چار مہینے حرمت والے مہینے ہیں جن کی حرمت ہے جن میں کتال کرنا لڑائی کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا ولل حدیع اور نہ ہی قربانی کے جو جانور ہیں جو حج کے لیے آگے بھیجے جاتے ہیں حدیع کے جانور ان کی بھی بے حرمتی مت کرو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی نسبت ہو چکی ہے ولل قلائدہ اور نہ ایسے جانور کے جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیئے گئے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے جانور ہیں نشانی کے طور پر ان کی بھی حرمت کا خیال رکھنا ہے یہ دیکھیں جانوروں کی حرمت انسانوں کے نہیں بات ہو رہی ہے جانوروں کی کیونکہ جس جس چیز کو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معافرما دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے اس کے تحت جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت ہو جائے گی ان چیزوں کا احترام کرنا ضروری ہے وَلَا آمینَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ اور مت بے رہمتی کرو ان کی جنہوں نے قصد کیا ہوا ہے بیت اللہ شریف کا حج کے لیے جو طلب کرتے ہیں اپنے رب کا فضل وَرِضْوَانَا اور اس کی رضا یعنی جو لوگ حاجی ہیں جو جانے والے ہیں اللہ کی راہ کے حاج کے مسافر ہیں ان کا بھی احترام کرنا ہے ابھی تک یہاں پر جتنی چیزیں بیان ہو رہی ہیں اس پوائنٹ آف یو سے بیان ہو رہی ہیں کہ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی نسبت کی وجہ سے ان کی حرمت کو پامال نہیں کرنا اور آگے ایک پرڈکلر بات بھی آ جائے گی وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَسْقَادُوْ اور جب تم احرام کھول دو حلال ہو جاؤ تو شکار کر سکتے ہو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُوا اَوْمِنْ أَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور ہرگز نہ اکسائے تمہیں کسی قوم کا بوس بوجہ اس کے کہ انہوں نے روکا تھا تمہیں مسجد حرام سے یعنی اب مسلمانوں کی اگر حکومت ہو چکی ہے مکہ شریف پر تو اب مسلمانوں کو یہ شائع نہیں ہے کہ مسلمان اپنے پچھلے بدلے جو ہیں وہ اتارنے شروع کر دیں اور خانقابہ شریف کی حرمت کبھی خیال نہ رکھیں بلکہ اسلام سے پہلے بھی اگر سگے باب کے قاتل کو بھی کفار مکہ مسجد حرام میں دیکھ لیتے تھے تو اس سے بدلہ نہیں لیتے اتنا مسجد حرام کی حرمت کا خیال رکھتے تھے کہ تم زیادتی کرنے لگ پڑو اور تعاون کرو مدد کرو ایک دوسرے کی پریزگاری کے کاموں میں اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو اب اس ایک آیت پہ ہی گھنٹوں بولا جا سکتے ہیں یہ اسلامی فلسفہ ہے نیکی کا کہ نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے جیسے اردو میں بولا جاتا ہے نیکی اور پوچھ پوچھ جب کبھی موقع ملے تو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور برائی کے کاموں میں نہیں دینا رشتداری کا خیال رکھتے ہوئے یا قریبی کسی کے ساتھ دوستی کا خیال رکھتے ہوئے حرام کام پر نہیں اپنے آپ کو اقسا لینا صرف پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور یہ پرٹیکلر رثمت ہوتا ہے جب بعض اوقات آپ کی کسی کے ساتھ خاص دوستی ہو اور اس کا معاملہ کسی اور کے ساتھ ہو جائے اور آپ کو معاملے میں یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرے دوست نے زیادتی کی ہے اور وہ آپ کو گواہ کے طور پر پیش کرے جی ادھے گلو پوچھ لو وہ ایک قصور اس کا ہے تو آپ کے لئے تو بہت بڑا امتحان آ جائے گا کہ میں اگر آپ سچ بولتا ہوں تو دوستی جاتی ہے میری اور اگر جھوڑ بولتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم ہوتا ہوں تو یہ کام نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کی نسبت کا خیال رکھنا ہے نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے اور برائی کے کاموں میں ہرگز ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی ہے اب ہماری سب کانٹیننٹ کی بدقسمتی ہے کہ اس طرح کی آیتیں پھر توحید کے منافع اقائد رکھنے والوں نے استعمال کرنی شروع کر دی ہیں وہ قرآن پاک کے شروع میں ہم پڑھ چکے اپروپرییٹ ٹرنسلیشن ہوگی غائب میں مدد ظاہری اسباب میں تو آپ ایک دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہیں یہ آیت آگئی کہ نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو تو ظاہری اسباب میں ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ قرآن کے حکم میں دا ہو اور اکثر آپ سنتے ہوں گے مولویوں سے او جی ایک بندہ دریاں میں ڈوب رہا ہے کسی کو مدد کے لیے نہ پکارے یہ شرک ہو گیا او جی ہم گھر میں جب جاتے ہیں اپنی ماں سے روٹی نہ مانگیں یہ غیر اللہ سے مدد یہ شرک ہو گیا کسی سے پانی پینے کے لیے نہ مانگیں یہ تو شرک ہو جائے گا بھئی یہ چیزیں شرک نہیں ہیں یہ قرآن کے اس حکم میں داخل ہے کہ نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ظاہری اسباب میں شرک کیا ہے آپ میرے سامنے بیٹھے میں میں آپ کو کہتا ہوں بھائی پانی پلا دیں اور آپ مجھے پانی پلا دیتے ہیں اپنی طرف سے نیکی کرتے ہیں اللہ کے حضور عجر لکھا جائے گا لیکن آپ بیٹھے ہوئے بغداد شریف میں اور وہاں بھی قبر شریف کے اندر اور میں یہاں سے بیٹھ گئے تھا کہ بھائی پانی پلا دیں وہی بات وہی جملہ وہی بندہ یہ غائب میں پکارنا ہوگا یہ شرک ہو جائے گا ایا کنستائین کے خلاف ہو جائے گا دعا صرف اللہ ہی سے کرنی ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ دعا ہے اگلے دن مجھے ایک شیعہ بھائی نے میل کی کہ آپ یہ غائب میں مدد کہتے ہیں اس کا مطلب ہے جو سامنے موجود ہے اس سے مدد لی جا سکتی ہے میں نے کہا ہاں جی تو کہتے ہیں اگر بدھ سامنے ہو تو اس سے مدد لینا کیسا ہے دیکھا کیسا دماغ کاؤن کرتا ہے تو اب بدھ کو پکارنا بھی غائب میں پکارنا ہے اس لیے کہ وہ ہماری ڈومین سے تو باہر ہے بودھ کسی کی بات سنتے وہ ہماری ڈومین میں ہی نہیں آتا وہ ظاہر آپ کے سامنے موجود ہے لیکن آپ کی ڈومین سے باہر ہے جس طرح ایک جو بندہ قبر میں دفن ہے قبر تو آپ کے سامنے موجود ہے ہم دعا بھی پڑھتے ہیں صحیح مسلم میں ہے اے مسلمان گھر والو اور مومنین اور مسلمین تم پر اللہ کی سلامتی ہو ظاہر ہے وہ قبروں میں ہوتے ہیں لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ خود سن لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف سے سلامتی کی دعاوں تر بہن چاہتے تھے ان کا فریم آف ریفرنس بلکل ڈیفٹ تو جب غائب کی بات کی جاتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ بودھ سامنے تو اس کو بکارا جا سکتا ہے یہ تو اس چھوٹے لیول کی چیز ہے جو ایک بے وقوف کو بھی یہ بات پتا ہے تو سورة الانبیاء کے در آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ڈیٹیل میں جب ابراہیم علیہ السلام نے سارے بودھ توڑ دیئے تو آلٹیمیٹلی انہوں نے کہا یہ ایک نوجوان ہے ابراہیم جس کا نام ہے اس کو ہم نے سنا تھا کہ وہ ہمارے بودھوں کو برا کہتا تھا بلاو اس کو ابراہیم علیہ السلام سے پوری ڈیویٹ ہوئی انہوں نے ایک ہی بات کانٹے کی کی انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ان سے پوچھ لو نا انہوں نے ساتھ جکا لی اور آپس میں کنکھیوں سے بات کرنے لگے کہ تجھے تو پتہ ہے کہ یہ سنتے تو ہے نہیں ہے بیسیکلی وہ ہماری ڈومین سے باہر ہے نہ وہ کسی کے سننے پر اسی طریقے سے فرشتوں کو پکارنا فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا صحیح دار ہے فرشتے کو نہیں ہم پکار سکتے نہ فرشتہ ہمارا ملازم ہے کہ ہماری کو بات لے کے جائے گا اللہ جو اس کو ڈیوٹی لگائے گا وہ اس نے پوری کرنی ورنہ تو دو فرشتے یہاں بیٹھیں میں ان کو کنگے میرا سلام نبی عزم تک پوچھا دیں کتنی نونسنس بات ہے غائب میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارنا مدد کے لیے مدد کے لیے یہ الفاظ یاد رکھیں خالی غائب میں پکارنا شرک نہیں ہے ہم نماز میں پکارتے ہیں السلام علیہ کا ایوہ النبیہ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب تم یہ پڑھو کہ زمین و عثمان میں جہاں جہاں اللہ کا نیک بندہ ہے السلام علینا و علیہ عباد اللہ الصالحین اللہ تعالیٰ ان تمام نیک بندوں تک تمہارا سلام پوچھا دے گا اور یہ بالکل جھوٹی بات ہے کہ یہ شبہ مراج کی گفتگو ہے یہ تو بریلویوں سے حاضر و ناظر کے عقیدے میں ڈیبیٹ کرتے ہوئے یہ جھوٹی بات جو ہے وہ پبلک کے اندر آگئی حالی یہ کوئی ثابت نہیں ہے یہ تو بخاری اور مسلم کے متفقہ الحدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ نبی اسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لے کر ان کو تشہود تعلیم فرمایا تھا اور فرمایا کہ جب تم یہ سلام پڑھو گے زمین و عصمان میں جہاں بھی اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا سلام اس تک پوچھا دیں تو ہم یہ سلام انشائیہ پڑھتے ہیں یہ ایسے سٹوری نہیں پڑھ رہے ہوتے لیکن نیت کیا ہے اللہ پوچھا غائم میں پکارنا بھی کوئی شرک نہیں ہے غائم میں مدد کے لیے پکارنا شرک ہے قبل رسول پہ جا کے اسلام علیہ کا یا رسول اللہ پڑھنا صحابہ کی سنت ہے ہمارا جو رسج پیپر ہے رسول اللہ کی آخری بسیت ہے اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لکھ دی ہے المصنب بن عبی شہبہ میں گیارہ ہزار نو سو ترانوے نمبر روایت کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبل رسول پر جاتے تھے اسلام علی کا یا رسول اللہ پڑھتے تھے پھر سیدنا عبداللہ کی قبر پہ آکے اسلام علی کا یا عبی بکر اور اپنے والد کی قبر پہ آکے اسلام علی کا یا عبد حالکہ ہے وہ بھی غائب ہے بے شک قبر سامنے وجود ہے لیکن وہ دمین سے تو باہر ہے وہ عالم برزق میں زندہ ہے انبیاء اکرام اور شہدہ اور ہم اس دنیا میں زندہ ہیں ہماری کوئی ڈریکٹ کمیونکیشن نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے یہاں ہم پڑھنے کو کوئی شرک نہیں کہتے شرک کہتے ہوں تو ہم خود بھی شرک کر رہے ہیں ہم صرف کہتے ہیں یہاں سے اسلام علی کا یا رسول اللہ کا سیغہ ثابت نہیں کسی والا سیغہ جو ہے وہ نماز میں ثابت ہے وہ ہم پڑھتے ہیں اسلام علی کا یوہر نبی ہے تو یہ بات کو سمجھیں بات میں جتنی کمزوری ہے اتنی کمزوری بیان کرنی چاہیے نہ کہ خام کا کسی پر کفر اور شرک کا فتوہ یا کسی پر گستاغی رسول کا فتوہ لگا دیا جائے تو یہ بڑی احتیاط کی اس معاملے میں ضرورت ہے تو نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی اس پر میرا پورا ایک لیکچر ہے دعا صرف اللہ ہی سے مسئلہ نمبر تین کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ ایک گھنٹہ اور چالیس منٹ کی گفتگو ہے اور ریسرچ پیپر بھی اپلوڈ ہے دعا صرف اللہ ہی سے آٹھ پیج اس کا اس پر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیعث کی ہے یہاں اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں لیں اللہ کے تقوے کی تلوار ہر وقت انسان کے سر پر لٹکتی رہنے چاہیے انسان کا قبلہ ہی اس وقت درست ہوتا ہے کہ جب اللہ کا تقوے دل میں اور بلکہ میں ایک بہت بڑا جملہ بولنے لگوں اگر اس کو آپ غور سے سمجھیں کہ اللہ تعالی کی شریعت کا بھی مزاق اڑایا جا سکتا ہے اگر تقوے کو نکال دیا جائے بیچے سے اللہ کی شریعت کے احکام بھی ناقص ہیں بغیر تقوے کے تقوے کا چیک ہے طلاق کے جہاں احکام آئے ہیں سورت البکرہ میں اللہ تعالیٰ حرماتا ہے کہ اگر بیویوں سے رجوع کرو تو دیکھنا اللہ سے گرنا بسانے کی نیئے سے کرنا ان کو زلیل کرنے کی نیئے سے نہیں اب اس کے اوپر کوئی چیک نہیں کوئی دنیا کا قانون نہیں ہے جج کر سکتا کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی پھر اس کو سسپینڈ رکھا چھ ساپ مہینے کے بعد نیا نکاح کر کے اس سے رجوع کر لیا کیونکہ ایک طلاق ہوئی تھی تین تو نہیں ہوئی تھی اور نیت یہ ہے کہ پھر اس کو پانچھے مہینے رکھ کے پھر چھوڑ دوں گا زلیل کروں گا آپ قانونوں نہ آپ کو کوئی نہیں منع کر سکتا لیکن اللہ کے حضور آپ وہ جائز قرام کرتے ہوئے بھی مجھ نہیں میں کیوں؟ کہ اللہ کے احکام مکمل ہوتے تقوے کے ساتھ گانڈ کانشیسنیس کے ساتھ تقوے کے بغیر شریعت کے احکام بھی مزاق بنا لیے جائیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل نے کیا ہفتے کے دن کا شکار منع تھا ان کو اور انہیں کیا تماشا کیا پھر اللہ تعالی نے ان کو پھٹکارے ہوئے بندر بھی بنا لیا شریعت کا مزاق نہیں اڑا جیسا افتاوہ لمگیری کے اندر ایک مسئلہ موجود ہے کہ کسی فکہ انفیقہ امام انیفہ کی طرف منصوب ہے ہم امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اس نظم رکھتے ہیں کیونکہ ان کی طرف جو مشہور باتیں ہیں اکثر باتیں ان کی وفات کے دو ڈائیسو سال بعد لکھی گئی ہے بغیر سنت کی لہذا ان کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کرتے تو وہ مسئلہ اس میں یہ موجود ہے کہ کسی بیوی کے پاس کسی کی بیوی کے پاس زیور ہے دس تولے ساڑھے سات تولے کے بعد تو زکاة شروع ہو جاتی ہے جب ایک سال پورا ہو جائے تو اس میں مسئلہ لکھا ہے کہ ایک سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے وہ خامند کو گفٹ کر دیں تو اس پر زکاة ہی کوئی نہیں جب خامند کا سال پورا ہونے لگے تو ایک دن پہلے بیوی کو واپس گفٹ کر دیں اسی طریقے سے تماشا کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں لاجکلی وہ صحیح کر رہے ہیں یہ جو کچھ تماشا کر رہے ہیں لیکن تقمی کا اگر چیک نہ ہو تو یہ شریعت کے حکام کا مزاق ہی بنے کرتے ہیں ان کو تو پتہ ہے وہ کیا تماشا کر رہے ہیں اب وہ آگے سے کہیں بتائیں قرآن حدیث میں ایک آن غلط لکھا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں قرآن حدیث میں جہاں بھی شریعت کے حکام آئے ہیں بار بار جو کہا گیا وَتَّقُ اللَّهُ وَتَّقُ اللَّهُ وَتَّقُ اللَّهُ اس کا مطلب یہی ہے آپ کو نہ سمجھا ہے تو لگ بات ہے اس کا مطلب یہ ہے تقویے کے بغیر انسان کبھی بھی شریعت کے حکامات کی پاسداری نہیں کر سکتا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اندر جو دل میں مفتی بیٹھا ہے وہ بتا دے گا بھئی غلط کیا ہے تمہیں اوپر ہے جو مرضی بند ہے کرتا رہے وَتَّقُ اللَّهُ اللَّهُ کا تقویٰ اکتیار کرو اِنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقَابِ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا گرفت فرمانے والا اَسْتَقْفُ اللَّهُ وَاتُو بِلِكُ اب اگلی آیت کے اندر گیارہ چیزیں وہ جن کا ذکر شروع میں ہوا تھا کہ تمہارے لئے تمام جانور بے زبان حلال کر دئیے گے سوائے ان کے جو تم پر پڑھ کر سنائے جائیں گے وہ گیارہ چیزوں کا بیان یہاں پر آنے والا ہے وہ گیارہ چیزیں کون سی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لئے حرام فرما دی ہیں یہ ہے اب شریعت اسلامیہ کا فائنل کنکلوجن حرمت علیکم المیتتو حرام کیے گئے ہیں تم پر مردار حلال جانور بھی اگر اپنی موت مر جائے زبا کیے بغیر تو وہ حرام ہوگا سوائے سمندری جانوروں کے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقلن حدیث ہے کہ ایک غزوے کے دوران ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ نہوں مسلمانوں کے امیر تھے تو بھو کی کیفیت ہوئی سمندر کے کنارے وہ سفر کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی کرامت فرمائی کہ بہت بڑی مچھلی اور وہ ویل مچھلی ہوگی وہ حدیث کے اگلے الفاظ سے بات پتہ بھی چل جائے گی اتنی بڑی مچھلی جو ہے وہ سائل سمندر پر آ کر گر گئی مچھلی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مردہ حالت میں بھی حلال کر دیا اس کو زبا کرنا ضروری نہیں ہوتا سمندر کا مردار جو ہے وہ حلال ہے لیکن سمندر کا وہ جانور جو باہر زندہ نہ رہتا ہو سمندر میں ہی رہتا ہو باہر نکلنے سے مر جائے تو اتنی بڑی مچھلی جو ہے وہ باہر آگئی بہاری اور مسلم کے الفاظ ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان کہتے ہیں ہم پندرہ دن کھاتے رہے گوش نہیں ختم ہوا بچا کے بھی رکھ لیا اور کہتے ہیں کہ کسی دوران جب اس کی ہڈیاں باہر نکلیں تو ابو بیرہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس کی دو ہڈیاں یوں جوڑی جائیں ایسے کریں وہ ہڈیاں جو ہیں وہ جوڑی گئیں جب وہ ہڈیاں جوڑی گئیں تو ایک اونٹ سوار ان کے نیچے سے گزر گیا اتنی ہونچی تھی وہ ہڈیاں تو ویل مچھلی ہوگی علیکہ یہاں کئی لوگ ہیں جو ویل مچھلی کو حرام سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ میمل ہے بے شک میمل ہے وہ مالیہ جانور ہے بچوں کو دودھ پلاتا ہے لیکن سمندری جانور ہے وہ حلال ہے اتنی بڑی کو اور مچھلی دکھائے نا کہ جس کے نیچے سے اونٹ گزر جائے اونٹ سوار اتنی بڑی اس کی ہڈیاں ہو پھر انہوں نے گوش بچا کے رکھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے توفہ تھا اگر کچھ گوش بچا ہوئے تو مجھے بھی دو تو انہوں نے گوش دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوش کو تناول فرمایا پکی مور لگا دی کہ یہ جانور حلال تو مردار حرام ہے یہ اگر کوئی گائے مر جائے بکری مر جائے بھیس مر جائے اونٹ مر جائے خود بخود اپنی موت تو وہ مردار حرام وَدَّمُ اور خون خون بھی حرام ہے خون کو پینہ حرام ہے خون خود تو پاک ہے اس میں اختلاف ہے لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ خون فی نفسی پاک ہے لیکن اس کا پینہ حرام ہے وَلَحْمُ الْخِنزِير اور خِنزیر یعنی سوہر کا پک کا گوشت یہ بھی تمہارے لئے حرام ہے اب اکثر لوگ کی بات پوچھتے بھی ہیں جی حکمت کیا ہے تو بھائی حکمت تو پہلے ہی بیان ہو چکی ہے اِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيد بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے تمہیں جو چاہتا ہے سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اب کئی چیزیں ایسی ہیں جن کی آپ سینٹیفیک ریزن بتا سکتے ہیں اور کئی چیزیں ہیں جن کی آپ سینٹیفیک ریزن نہیں بھی بتا سکتے وہ ڈومین سے باہر ہے مثال کے طور پر سائنس کبھی بھی فرشتیں ڈیڈیکٹ نہیں کر سکتے ان کو ڈیڈیکٹ نہیں کر سکتے یہ ہماری ڈومین سے باہر ہے سائنس کبھی بھی جنوں کا جو وجود ہے اس کو فیزیکلی اپزرپ نہیں کر سکتی یہ ہماری ڈومین سے باہر ہے سائنس صرف فیزیکل فینومنو اپ نیچر کے ساتھ بیعث کرتی ہے ہوا کے ساتھ پانی کے ساتھ جو فیزیکلی چیزیں موجود ہیں جو ہماری ڈومین میں آتی لہذا جو مورل لاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت کے بنائے گئے یہ جو لاز ہیں شریعت کے جو آقام ہیں ان کی کوئی حکمت ہمیں سینٹیفیکلی نہ بھی پتا چلے تب بھی ان کو ماننا ہوگا بعض وقت ایسی حکمتیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ سینٹیفیکلی ایکسپلور ہو جاتی ہیں نیشن جگرافک چینل جو ہے دسکوری چینل اور اینیمل پلینٹ یہ جو تین چینلز ہیں امریکہ کے یہ سارے اینی چیزوں کے اوپر ڈسکیشن کر رہے ہوتے ہیں تو خنزیر کے اندر ایک بہت بڑی خرابی ہے جو کہ انسان کی اخلاقیات کو بگاڑ سکتی ہے کہ وہاں پر جو خنزیر کی ایک مادہ جو ہے اس کا رلیشنشپ کئی نروں کے ساتھ ہوتا ہے حالانکہ باقی جانوروں میں یہ معاملہ نہیں ہوتا ایون اس کے علاوہ جو حرام جانور ہیں ان میں بھی نہیں ہوتا کہ انسان میں درندگی والی صفت نہ پیدا ہو جائے تو یہ ہم لوجک ضرور دے سکتے ہیں کسی حق پر لیکن کیونکہ یہ مارل لاز ہے یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتے آپ جھوٹ بولیں گے زبان نہیں جلے گی حرام مال کھائیں گے پیٹ میں درد نہیں ہوگا لیکن زبان پر آگ رکھ لیں تو زبان جل جائے گی کیونکہ یہ تمام مارل لاز ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں دنیا میں جتنے مارل لاز ہیں یہ آخرت میں جا کر ایکٹیو ہو جائیں گے ابھی ڈانمنٹ پوزیشن میں اسی لئے فرمایا گا کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزہ کی آگ بھار رہے ہیں یہاں تو نہیں پتا چلے گا ان کو وہ آخرت میں وہی کھایا ہوا مال دوزہ کی آگ بن جائے گا ان کی مارل لاز ایکٹیو ہو جائے گا تو مارل لاز ہمیشہ انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سکھاتے ہیں لیکن کچھ مارل لاز جو ہے وہ ہماری انسٹنٹ کے اندر شامل ہیں مثلا دنیا کے ہر قانون کے اندر جھوٹ بولنا بری چیز ہے سچ بولنا اچھی چیز ہے کسی کو دھوکہ دینا بری چیز ہے کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھی چیز ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات نہ بھی ہوں تب بھی اخلاقی حص جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے اس کی وجہ سے انسان کافی ساری برائیوں کو جج کر سکتے ہیں آج بھی ہالی وڈ کی فلم کے انڈ میں بھی سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے اور جھوٹ کی شکست دکھائی جاتی ہے کیوں یہ انسان کے اندر اللہ تعالی نے اخلاقی حص رکھ دیا اس کی وجہ سے انسان اکاؤنٹیبل ہے چاہے اس تک کتابوں کا اور انبیاء کا علم نہ بھی پہنچا تب بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ اتنے درجے کا اکاؤنٹیبل ضرور ہے تو اللہ تعالی فرما رہا ہے تمہارے لئے مردار حرام خون حرام خنزیر کا گوشت حرام وما اہلا لغیر اللہ ہی بھی اور وہ جانور بھی تمہارے لئے حرام کر دئیے گئے کہ جن پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے خصوصا زبا کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر زبا کیے جائیں گے تو وہ جانور حرام ہوں گے اور اگر اللہ کے نام پر زبا ہوں گے چاہے وہ حلال کرنے والا کرسچن اور جیو میں سے ہی کیوں نہ ہو یہودی یعیسائی اگر اللہ کا نام لے کر کرے گا تو وہ جانور حلال ہو جائے گا وہ آگے بات آ بھی جائے گی تو حلال جانور اگر کوئی اللہ کا نام لے کر حلال کرے گا تو وہ حلال ہوگا اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام زبا کے وقت لے گا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا یا خموش رہے گا تب بھی حرام ہو جائے گا بسم اللہ ہی اللہ اکبر تکبیر پڑھنی ہے کم از کم اللہ ضرور کرنا ہے اور اتنی آواز سے کہ کان اپنے سن لیں شریعت میں جب بھی کہا گیا نا کہ یہ کام کرنا ہے یا کہنا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ کم از کم اپنے کان خود سنے نماز کے لیے بھی شرط ہے کہ اپنے کان خود سن رہے ہو کان خود سننے سے مراد نہیں کہ یہاں سے نکل کے آواز باید جا رہی ہو اندر سے ہی ملکل آستہ ساتھ بلا نہ سنے آپ خود سن رہے ہو عدر بھائی نماز بھی نہیں ہوتی دل میں کوئی پڑھتا رہے اس کی نماز نہیں ہوگی دل میں کوئی تکبیر پڑھے گا تو جانور حرام ہی رہے گا جب تک زبان سے نہ ادا کریں دل میں طلاق دے گا طلاق نہیں ہوگی جب تک زبان سے ادا نہ کریں بی بی کو سنانا شرط نہیں خود سننا شرط ہے تو جہاں بھی شریعت نے کہا بولنے کا یا پڑھنے کا تو اس سے مراد کم از کم اتنی آواز سے کہ اپنے کان خود سن لیں اسی طریقے سے اگر کوئی قسم اٹھاتا ہے تو اس کے لئے بھی یہ الفاظ اپنے کانوں تک پہچانا ضروری ہے اگر دل میں ہی چل رہا ہے تو وہ نہیں قسم ہوگی ہاں منت دل میں مانی جاسے اس کا معاملہ بلکل نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس پر غیراللہ کا نام لیا گیا وہ جانور بھی تمہارے لئے حرام ہے زبا کے بکر مطلقا کسی چیز پر غیراللہ کا نام بولا جانا یہ کوئی شرک نہیں ہے اس کے لئے کوئی جانور حرام ہو جاتا ہے مثلاً میں قربانی کا بکرہ لے کے آیا ہوں تو اس بکرے پہ یہی بولا جائے گا کہ یہ محمد علی کا بکرہ ہے تو اب غیراللہ کا نام بولا گیا تو جانوری نام ہو گیا نہیں زبا کے وقت کس کی خوشنودی کے لئے زبا ہو رہا ہے یہ بالپوئنٹ میری بالپوئنٹ ہے اب اس پہ بھی غیراللہ کا نام بولا جائے یہ حرام ہو جائے گی نہیں تو یہ دونوں ایکسٹریمز میں بیان کر رہا ہوں خالی نام بولنے سے چیز آرام نہیں ہو جائے گی حرام اس وقت ہوگی جب کسی اور کی خوشنودی اس میں شامل ہو جائے گی اللہ کے علاوہ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے جی میں یہ اس لئے کام کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے فلان جو بزرگ ہیں وہ خوش ہو جائے تو اب یہ غیراللہ کی خوشنودی کے لئے ہو گیا تو ایسا جانور بھی پھر حرام ہو گا اور آگے آ بھی جائے گی اس کی بات میں انشاءاللہ اس وقت وہ حدیث بڑی سخت حدیث ہے وہ بیان کروں گا اسی موقع کے اوپر تو جس پر زبا کے وقت پر اور ویسے بھی کسی اور کی خوشنودی کے لئے نام بولا گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام تو وہ چیز حرام ہو جائے گا لیکن یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے خالی زبان سے نہیں نیت بھی صحیح ہو مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ہے جو گیارمی شریف دیتا ہے اور وہ بولتے ہی ہیں کہ یہ غصے پاک کے نام کی گیارمی ہے لیکن اگر اسے آپ بات کریں کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ شیخ عبدالقادر جنانی کے نام کی ہے تو کہیں گے نہیں اللہ کے نام کی ہے سواب ان کو پوچھانا ہے تو اب یہ سواب پوچھانے کی وجہ سے وہ اس کا کھانا حرام نہیں ہو جائے گا کراہ ضرور آئے گی کیونکہ یہ عمل ثابت نہیں ہے لیکن حرام کا فتوانی لگے گا جب تک کہ وہ یہ نہ کہیں کہ اس کی وجہ سے ہم شیخ عبدالقادر جنانی کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر وہ کہیں کہ اس کے ذریعے ہم اللہ وہ خوش کرنا چاہتے ہیں تو پھر حرام کا فتوانی لگے گا پھر زیادہ زیادہ ہم اس کو بدعات کہیں گے کہ یہ ثابت نہیں ہے ظاہرہ جو کام شیخ عبدالقادر جنانی کی طرف منصوب ہو رہا ہے تو شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ تو پانچمیں صدی عجری میں پیدا ہوئے ہیں اس سے پہلے کہ پانچ سو سال کے مسلمان تو ظاہرہ گیاروی نہیں کرتے تھے تو یہ فتوہ لگاتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام لہذا میں خود بھی اکتیس سال بریلوی رہا ہوں اور میں نے بریلویوں کا لٹریجر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا کسی بریلوی کا عالم کا یقیدہ نہیں ہے کہ گیاروی شریف یہ باقی جو ختم ہم دلواتے ہیں یہ غیر اللہ کے نام کے وہ کہتے ہیں حرام ہے وہ کہتے ہیں ہم سواب پہچھا لیکن اس میں پھر بعض اکیدہ ایسا غلو ہو جاتا ہے جیسا کہ ہمارے ابھی یہ ایک سب کونٹینٹ میں جو علی بن عثمان حجویری صاحب کا مزار ہے لاہور کے اندر داتا دربار جسے مشہور کہتے ہیں وہاں پر ہر مہینے کی گیارہ طریق کو دو دی جو ہے وہ سارا دودھ چڑھا دیتے ہیں اور کئی لوگوں کا یہ اکیدہ سننے میں آئے کہ وہ کہتے ہیں جی دودھ نہیں دیں گے تو ہماری بہن سے دودھ دینا بند کر دیں گے استغفراللہ اب ایسا فاسد اکیدہ رکھنا بعض اوقات انسان کو شہددار اسلام سے ہی خارج کرتے ہیں اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ پر بول بھئی کسی کا دودھ کوئی بزرگ نہیں بند کر سکتا دنیا کا بڑے سے بڑا انسان اگر اس کا اپنا پشاب بند ہو جائے وہ اپنا پشاب نہیں کھول سکتا کسی کا دودھ کھولے گا یا بند کرے گا کیا پشاب بند ہو جائے کوئی کھول سکتا ہے اپنا پشاب یہ تو آج باتیں ہمیں سمجھ آرہی ہیں نا ہم تو بڑے عسان سمجھتے تھے انسان کا دل روزانہ ایک لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے اور دس ہزار لٹر خون پمپ کرتا ہے پورے جسم کے اندر زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بندے کا دل نہیں جلا سکتے بند ہو جائے چلا نہیں سکتے دس ہزار لٹر خون ایک لاکھ کلومیٹر نسو میں ہر انسان میں الاد الادا ٹرانسفر کرتا ہے اب یہ باتیں تو ہمارے بزرگوں کو پتا بھی نہیں ہوں گے ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوں گے یہ تو فیزیکل فینامنہ آف نیچر کے ایکسپلور ہونے کے بعد یہ چیزیں پتا چلیں گے کتنے کمپلیکس سسٹم انسان کے اندر چل رہے ہیں تو یہ بھائیو کسی فرشتے کی ڈومین میں نہیں ہے کسی بھی انسان کی ڈومین میں نہیں ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو فرماتا ہے کہ ہم گوپر اور خون میں سے تمہیں نترا ہوا دودھ پلا دیتے ہیں آگے چل کر آبی جائے گا صورت النحل کے اندر یہ دودھ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور میں اکثر سوچتا تھا کہ دودھ کا ذکر پرٹیکلور کیوں قرآن میں ہے بھائیو پوری انسانیت دودھ پر چل رہی ہے دودھ ختم ہو جائے تو بچے بڑے نہیں ہو سکتے بغیر دودھ پر تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان معاملات کو چلانے والا ہے تو جس پر غیراللہ کا نام بولا گیا وہ بھی تمہارے لیے حرام کر دی گئیں زبا کے وقت یا غیراللہ کی خوشنودی کے لیے اب اگلی چیز کیا رہی ہے چار چیزیں بیان ہوگی پانچویں چیز والمنخ خانی قاتو اور ایسا جانور جو گلہ گھونٹ کر مارا جائے وہ بھی حرام میں کچھ عرصہ پہلے نیشن جغرافی پر ایک پروگرام دیکھ رہا تھا یہ طبت کے علاقوں میں جو لوگ ہیں نا وہ بکری بغیرہ کو عضبہ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یہ بکری کو اس سے تکلیف ہوگی تو وہ دکھاتے ہیں کہ وہ گلہ گھوڑ کے اس کو مارتے ہیں حالانکہ یہ سینٹیفیکلی غلط ہے چیز کیونکہ زبا کرنے میں خون جو ہے اور حوزن پوری گردن نہ اتارنے میں صرف یہ شارک کاٹنے میں اور باقی جسم لگا رہے تاکہ دماغ کا سسٹم جو ہے وہ آساب کا باقی رہے تو جسم سے خون نکل جاتا ہے یہ زبا کرنے کے اندر حکمت ہے گلہ گھوڑے میں وہ خون بیچ میں ہی رہ جاتا ہے اور سب سے بہترین بیکٹیریا کے لیے انوائرمنٹ پروائیڈ کرتا ہے خون بیماری ہوگی تو وہ گلہ دبا کے اس کو مارتے ہیں تو ایسا جانور جس کو گلہ دبا کر مارا گیا وہ بھی حرام ہے پاچویں چیز یہ تھی چھٹی اور ایسا جانور جو چوٹ لگنے سے مر جائے مثال کے طور پر جانور پہاڑی سے نیچے بکری پہ اتر رہی تھی پہاڑی بکرا اتر رہا تھا اور وہ سلپ ہوا اور نیچے گرہ چوٹ لگنے سے خود بخود مر گیا تو وہ بھی حرام ہوگا ہاں مرنے سے جس پہلے آپ پہنچ گئے اور آپ نے جا کے تکبیر پڑھ کے اس کو زبا کر لیا پھر وہ حلال ہے یہ بات بلکل ڈیفرنٹ ہو جائے گی ساتھویں والمترد دیا تو اور اوپر سے نیچے گر کر مرنے والا جانور بولمدی سے نیچے گر کر یہ چوٹ تھا چوٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اوپر سے گرے اور چوٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی جانور کو جو ہے وہ کچیز ماری ہے اور وہ مر گیا پتھر بغیرہ اور اس کا خون بھی نہیں نکلا خون نکلا پھر معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا آٹھمی چیز وَنَّوْقِحَتُ اور سینگھ لگنے سے مرنا ہوا جانور دو بکرے آپس میں لڑے ایک نے دوسرے کو سینگھ مارا اب خون بھی نکلایا تب بھی جانور حرام ہوگا کیونکہ سینگھ لگنے سے وہ مرا ہے لیکن مرنے سے پہلے پہلے اگر آپ نے زبا کر لیا تو پھر جائے سے اور وہ آگے بعد ہلکی سی اشارتاً آ بھی رہی ہے وَمَا أَكَلَس سَبُعُ اور جس کو درندے نے کھایا ہو ایسے جانور کو بھی کھانا حرام ہے درندے نے شکار کیا مظلن کسی شیر نے کوئی ہرن کو شکار کیا اور وہ مر گیا ہرن اب وہ شیر کو آپ نے بھگا دیا تو اس کو آپ نہیں کھا سکتے لیکن اِلَّا مَا زَكَّئِتُم سوائے اس کے جس کو تم زبا کر لیں شیر نے بھی شکار کیا تھا آپ نے فائر مار کے شیر کو ہوای فائر کر کے بھگا دیا بیسے ہوگا نہیں میں ایک ترائٹیکل کیس بتا رہا ہوں شیر کے لابہ کوئی اور جانور کر لیں تو اب وہ جانور بھا گیا ابھی اس کی سانسیں ہرن کی باقی تھے اور آپ نے اس کو زبا کر لیا تو اگرچہ اس کو درندے کا زخم بھی لگا ہوا ہے لیکن آپ زبا کر لیں گے تو وہ آپ کے لئے حلال ہو جائے گا نو چیزیں ہوگی وَمَا ذُبِحَا عَلَنْ نُسُبْ اور ایسا جانور جو تھانوں پر زبا کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے تھان اس زمانے میں بھتوں کے لئے جو قربانیاں کی جاتی تھیں پرٹیکلر جگہ بنی ہوتی تھیں ابھی بھی کئی ایسی وہ جگہ دنیا میں مجود ہیں جہاں پر بھتوں کے نام کے اوپر قربانیاں کی جاتی ہیں پہاڑوں پر وہ دیوتا ایک ان کے کنسپٹ ہے کہ یہاں پر دیوتا رہتے ہیں ان کے لئے وہ جانور جو ہے وہ قربان کر کے رکھتے ہیں تو ایسے تھانوں پر اللہ کے نام پر قربان کرنا بھی منع ہے یہ بازرہ سمجھ لیں یہ سمجھنے والی بات ہے کہ تھانوں پر اللہ کے نام پر بھی قربان کرنا حرام ہے کیونکہ ان جگہوں پر حرام کر دیا گیا یہ فیصلہ بعد میں ہوگا کہ سینمے میں اسلامی فلم دیکھنی ہے یا غیر اسلامی سینمہ بنانا ہی حرام ہے جو میں نے اپنے ایک لیکچر میں جو بارہ دو بیلوبل پہ دیا تھا ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وسیعتیں اس میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کے متعلق جو پرٹیکولر وسیعتیں ہیں وہ میں نے بیان کی تھی اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ بات بات میں ہوگی کہ مزاروں پر جانا کیسا ہے یا نہیں ہے مزار بنانا ہی حرام ہے قبروں پر جانے کا حکم ہے صحیح مسلم میں تاکہ آخرت کی یاد ہے مزار بنانا ہی غلط ہے کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے قبروں کو پکا مت کرو قبروں پر مارت مت بناو اور ان پر مت بیٹھو نہ لائف بیٹھو نہ مجاور بن یہ تو پاہ میں بات ہوگی کہ مزار پر جانا جائز ہے یا نہیں جائز مزار بنانا ہی غلط ہے اسی طریقے سے ایسی جگہیں جو تھان ہیں جہاں پر مشرقین کے میلے لگتے ہیں یا خلاف شرح کام ہوتے ہیں وہاں پر اللہ کے نام کی قربانی بھی دینا حرام ہے جیازہ بازرت کے ساتھ جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں جی غریب لوگوں کو کھلانے کے لیے ہم اب جا رہے ہیں علی بن عثمان عجویری صاحب المشہور داتا صاحب کے دربار پر جی وہاں دیکھ چڑھائیں گے اللہ کے نام کی وہاں پر اللہ کے نام کی دیکھ چڑھانا بھی اس آیت کے تحت حرام ہوگا اس تعادل کیونکہ وہاں پر خلاف شرح کام ہو رہے ہیں وہ تھان ہے پارٹیکلر تو یہ بتوں والے ہیں میں وہ والا فنیٹک مواحد بھی نہیں ہوں کہ میں اس کو وہاں بتوں کے ساتھ تشبیح دے دوں ایسا بھی نہیں ہے لیکن اگر ان قبروں کی پوجہ شروع کر دی جائے گی پھر معاملہ وہ بتوں والا ہو جائے گا مسلم امام احمد میں سیسنت کے ساتھ الموتا امام مالک میں بھی حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری وصنی عبدو اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا ایسا وصن نہ بننے دینا کہ لوگ پوجنا شروع کر دی اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے دنوں میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ فرمایا کہ اے اللہ تیری لانتو یہود و نصارہ پر جب ان میں سے کوئی نیک آدمی یا نبی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ میری قبر پر سجدے مت کریں اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں ساتھ ہی بخاری مسلم میں الفاظ ہے اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ظاہرین کی زیارت کے لیے کھلے عام چھوڑ دیتے لیکن آپ نے حجرے کی دیوار نہیں گرائی تاکہ لوگ یہ کام نہ کریں الحمدللہ وہ آج تک حجرے کی دیوار نہیں گری باقی اس کی ڈیٹیل میں نے دو گھنٹے میں اس لیکچر میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ وہ لیکچر رکھا ہے ایکسکلوسیو لیکچر کافی لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں ڈیٹھ دو ہزار کے قریب لوگ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وسیعتیں صلی اللہ علیہ وسلم اس میں میں نے قبروں کے بارے میں ڈیٹیل سنت یہاں پر وہ حدیث جو میں کہہ رہا تھا سن نبی دعوت کے اندر صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سو اونٹ مقام بوانہ پر جا کر قربان کرنا چاہتا ہوں اب سے ابھی ظاہر ہے بتوں کے نام کا تو انہیں قربان کریں گے اللہ کے نام پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھنا ایک چیز کا بلکہ دو چیزوں کا فرمایا کہ ان کا خیال رکھنا کسی ایسی جگہ پر جا کر قربان نہ کرنا جا مشرقین کے زمانے جہالیت کے لوگ قربانی چڑھایا کرتے تھے اللہ کے نام کی قربانی بھی وہانا چڑھانا یا وہاں پر مشرقینوں کے میلے لگا کرتے تھے ایسی جگہ پر بھی اللہ کے نام کی قربانی کرنا بھی منع ہے حالانکہ اب اللہ کے نام کی قربانی ہو رہی ہے لیکن ان جگہ پر جانا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے تو وہاں اللہ کا نام لے کر بھی کوئی زبا کرے گا تو وہ حرام ہی ہوگا یہ وہ پرٹیکولر حدیث تھی جس کے بارے میں میں نے بیان کرنا تھا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ اور یہ بھی حرام ہے یہ گیاروی چیز کہ تم تقسیم کرو جوے کے تیروں کو یہ زمانہ جہلیت میں اس میں مختلف اقوال ملتے ہیں کہ وہ فال نکالا کرتے تھے جانوروں پر تیر چلا کے بلکہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبرہیم علیہ السلام سیدنا اسمائیل علیہ السلام کے مجسمے دیکھے خانہ کعبہ میں اور ان کے ہاتھوں میں تیر پکڑائے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالی ان کو غارت کرے کہ انہوں نے عبرہیم علیہ السلام اور اسمائیل علیہ السلام کے مجسمے بنا کے ان کے ہاتھوں میں تیر تھما دیئے عبرہیم علیہ السلام اور اسمائیل علیہ السلام نے کبھی بھی تیروں کے ذریعے فال نہیں نکالے کبھی بھی ان کو استعمال نہیں کیا یہ اس وقت پرٹیکلر جو ایک رسم تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرمایا کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں فلا تخشوہم وخشونی تو اب ان سے مت ڈھرو درنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا لحاظ مت کرو اور میرا لحاظ کرو شریعت کے حکمات کو رائج کرو شریعت کے حکمات کی پیروی کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہ کرو اب کافر اس بات سے نامید ہو چکے ہیں کہ دوبارہ کبھی یہاں پر ان کی حکومت آئے گی اور الحمدللہ آج تک کسی نہ کسی فارم میں مسلمان ہی حکمران رہے ہیں جزیرہ عرب پر چاہے گمرائی موجود تھی لیکن اہل کبلہ تھے اہل کلمہ تھے تعبیل کی غلطی لگی ہوئی یہ الگ بات الیوما اکملتو لکم دینکم وہ آئیت آگی آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا گیا و اتممتو علیکم نعمتی اور تم پر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی و رضیتو لکم الاسلام دینہ اور اسلام کو اعز دین تمہارے لئے پسند فرمایا اللہ کے حضور قابل قبول دین صرف اسلام یہ ہم پڑ چکے ہیں اور اس کا کلیمک سایہ تھا سورہ عمران میں جو کوئی قیامت والے دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے ساتھ آیا ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا اسلام ہی ایز ای ریلیجن اب قیامت والے دین اللہ کے حضور قبول ہونا ہے آج کے دن دین مکمل کر دیا اور اسلام اس کو ایز ای ریلیجن تمہارے لئے پسند کیا چار منٹ باقی رہ گئے ہیں میں دو حدیثیں بیان کر دوں اسی کونٹیکسٹ میں پھر اس آیت کو بھی مکمل کر دیں گے کہ صحیح بخاری اور مسلم کے متفقل حدیث ہے کہ ایک یہودی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کی کتاب میں اے امیر المومنین ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دین کو عید کا دین مناتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سی آیت تو اس نے پھر یہی آیت تلاوت کی یعنی دین مکمل ہونا ہے تو یہ خوشی کا دین ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا انٹرلیکشل جواب دیا انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہے یہ کس دن یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی وہ جمعہ کا ہی دن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یومیں عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں تھے جب یہ آیت نازل ہوئی یعنی جمعہ کا دن پہلے ہی مسلمانوں کے لئے عید کا دن اور اسی طریقے سے جامعہ تنمزی میں بھی صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا آپ کی کتاب میں ایسی آیت ہے کہ اگر ہم پر نازل ہوتی ہم اس کو عید بنا لیتے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بہتر جواب دیا اور فرمایا کہ اس دن تو اللہ نے ہمیں پہلے ہی دو عیدے دی ہوئی تھی ایک یوم الجمعہ جمعہ کا دن اور دوسرا یوم عرفہ یعنی نوزل ہجہ حج کا دن اللہ نے ہمیں پہلے ہی دو عیدیں دی تھی اس دن یہ آیت نازل ہوئی الحمدللہ تو میں نے وہ جو ربیلوبل والا لیکچر ہے اس میں میں نے یہ بات کہی ہے اور جو کوئی لاچار ہو جائے بھوک کی حالت میں اب یہ شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اتنی سختی بھی نہیں ہے اگر کسی پر زندگی موت کی کشمکش بن گئی اور بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے پھر ان حرام چیزوں میں سے بھی وہ کھا سکتا ہے یہ کنکلوڈ کی بات اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے بھوک کی حالت میں غیرہ متجانفن متجانفن لئفن لیکن وہ گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو یعنی اس کے دل میں برائی موجود ہو کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے لیکن میں اب جان بچانے کیلئے کھا رہا ہوں کراہت کے ساتھ اس کو کھائے یا پیاس ہے تو اتنی شراب پی لے کہ اس کی پیاس بجھ جائے مرنے کے قریب ہو یہ عام پیاس نہیں ہے مرنے کے قریب ہو لاچار ہو جائے یہ الفاظ یہ ہیں بلکل لاچار ہو جائے اس صورت میں یہ نیت میں بیچ میں ہے اللہ تعالیٰ فرما دیا غیرہ متجانفن لئفن نہ جھکنے والا ہو گناہ کی طرف اس وقت ایک دفعہ نیت اپنی دوبارہ حاضر کرے گے میں کس نیت سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی میرے جانے فہمی بندہ ہو تو چھوڑی تھے کہ یہ گھر مڑنا ہو جائے نیت اور بخاری و مسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آگئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ایمان کی حلاوہ چکھ لی جس میں تین نشانیاں ہیں اللہ اور اس کا رسول اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دوستی اور دشمنی اللہ کے ریفنس ہیں اور تیسرا کفر کی طرف لوٹ جانا اتنا مشکل ہو جائے جتنا آگ میں زندہ جلایا جانا یعنی وہ بندہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اسلام نہ اپنا چھوڑے یہ ایمان کی حلاوت ہے ویسے اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو انسان تقیہ کر سکتا ہے تقیہ کرنے کی اجازت ہے میں سورہ علی مران میں بیان کر چکا یہ جائز ہے لیکن اس وقت بھی عالی ترین درجہ یہ ہے کہ انسان شرک نہ کرے اور اپنی جان دے دے جو مسند امام احمد میں سیسنت کے ساتھ عدیس ہے اماز بن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اماز اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا ہاتھ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تمہیں صلی پہ چڑا دیا جائے سولی پہ چڑا دیا جائے یا تمہیں آگ میں جلا دیا جائے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا یہ تقوی کی بات کی فتوی کی نہیں اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو وقتی طور پر کوئی شخص دل میں ایمان رکھتے ہوئے کلمہ کفر بھی بول دے تو یہ جائز ہے پوری امت کا اجماع ہے اور حدیث بھی اس پر ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا محربان ہے اگر اس وقت کوئی ہو گیا تو یہ نہ ہو کہ بان میں وہ وہمی بن جائے کہ میرے جینز میں اب شراب چلی گئی ہے میں اس وقت پی لی سی پتہ نہیں میرا گناہ ماف ہوئے گا کہ نہیں یہ ذہن میں نہیں لانا پھر اللہ تعالیٰ سے امیز رکھنی ہے بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو ماف کرنے والا ہے بات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں یعنی ایک جملے میں کٹیگوریکل منشن کر دیا کہ جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام حلال ہیں پاک ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کا پیچھے گیارہ چیزیں جن کا بیان گزر چکا تمام پاکیزہ چیزیں چاہے ان کے بارے میں نہ بتایا جائے وہ فی نفسی ہی پاک ہی تصور کی جائیں گی جیسا کہ میں نے پیچھے دفعہ بتایا تھا کہ ہمارے پہلے تین سو سال کے مسلمان تو دور کی بات آٹھ سے تین چار سو سال پہلے تک کہ جو مسلمان تھے ان کو بھی کینگرو کے بارے میں نہیں پتا لیکن آج الحمدللہ ہم بڑے وسوق کے ساتھ کینگرو کے بارے میں جانتے ہیں اور قرآن کی روز سے یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ حلال ہے کیونکہ وہ بھی سبزی خور ہے سبزی خور چوپایا جس کا پہلے ذکر گزر چکا کہ بہیمت الانعام جتنے ہیں وہ سارے کے سارے تمہارے لئے حلال ہے یہ جو سوال کیا جاتا ہے بحث کہاں حلال لکھی ہوئی ہے فلان چیز کہاں حلال لکھی ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ بحث حلال لکھی ہے نکی پہلے تو یہ بتائیں کہ فقہ ہنفی میں یا فقہ شافی مالکی میں کینگرو حلال لکھا ہے یا نہیں میں بتاتا ہوں حلال ہے تو آپ میرے مقلد ہو جائیں گے ایسی بات نہیں ہے بلکہ اجتہاد اور اجماع قیامت تک کیلئے جاری رہے گا کسی شخصیت پر فقس نہیں ہوگا ورنہ آج کے دور کے جو مسائل ہیں انتہ ہم کہاں سے رزل نکالیں گے تو تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لئے حلال کر دی گئی ہیں تو بحث کا ذکر قرآن حدیث میں موجود ہو یا نہ ہو میں نے تو بتایا بحیمت الانعام میں اس میں آتی ہے وہ چیز جتنی چیزیں ہیں جو سبزی خور ہیں سوائے ان کے جن کو حرام کر دیا گیا جیسا کہ میں نے پیشی دفعہ بتایا تھا کہ سبزی خور تو گدہ بھی ہے لیکن اس کو حرام کر دیا گیا صحیح بخاری اور مسلم کی مطفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزب خیبر کے موقع پر گدہ کے گوشت کو قیامت تک کے لئے حرام فرما دیا اور گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دے گی تو تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں وما علمتم من الجوارحی مکلبین اور وہ چیزیں بھی تمہارے لئے حلال ہیں جو تمہارے سکھائے ہوئے جانور شکار کرتے ہیں جن کو تم سکھاتے ہو جیسا کہ اللہ تعالی نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے تو ایسے جانور جو صدھارے ہوئے جانور ہیں ان کا شکار بھی تمہارے لئے حلال ہے اس میں ٹاپ آف دی لسٹ کتہ آ سکتا ہے پالتو کتہ جو کہ شکار کے لئے پالا جائے اس کا شکار بھی حلال ہے اسی طریقے سے پالتو پرندے باز وغیرہ جن کو شکار کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ان کا شکار بھی تمہارے لئے حلال ہوگا فَقُلُو مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَذْقُلْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ تو کھاؤ جو شکار تمہارے لئے پکڑتا ہے اس میں سے اور اللہ کا نام لے لیا کرو اس جانور پر وَتَّقُ اللَّهِ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ سَرِعُ الْحِسَابِ بے شک اللہ تعالی حساب لینے میں جلدی فرمانے والا ہے تقویٰ کی تلوار ہر وقت تم پر لٹکنی چاہیے یہاں پر میں تین حدیثیں اسی کونٹیکسٹ میں بیان کروں گا تاکہ بات مزید وضاحت کے ساتھ سمجھ آ جائے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کا نام لے کر کتہ چھوڑو ایسا پالتو کتہ جو تم نے شکار کے لئے پالا ہے اللہ کا نام لے کر اس کو چھوڑو تو تین آپشن ہے اگر وہ شکار کو زندہ پکڑ لے اور تمہارے پاس لے آئے تو تم اس کو زبا کر کے کھالو تمہارے لئے حلال ہے دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ جانور اس کو پکڑے لیکن اس طرح پکڑے کہ اس جانور کی جو شکار ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے وہ مر جائے اگر کتہ کو اللہ کا نام لے کر چھوڑا ہوا ہے اور کتہ اس دوسرے جانور کو مار بھی دیتا ہے تو وہ جانور بھی پھر حلال ہو گئے اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ کتہ اس جانور کو صرف مارتا نہیں بلکہ اس میں سے کھا بھی لیتا ہے تو اب اس صورت میں وہ شکار آپ کے لئے حلال نہیں ہوگا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کتے نے اپنے لئے شکار کیا تمہارے لئے نہیں کیا زیرا لوجیکل بات ہے اگر آپ کے لئے کیا ہوتا تو اس کو وہ صحیح رہنے دیتا خود نہ استعمال کرتا دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ اگر کسی نے اللہ کا نام لے کر شکار کے اوپر تیر چلایا بسم اللہ پڑھ کر اور اس شکار کو لگ گیا اس کے بعد شکار جو ہے وہاں سے غائب ہو گیا پھر زخمی حالت میں تھوڑی دیر بعد وہ جانور مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اگر وہ جانور تمہیں مل جائے اور اس کے جسم میں تافون نہ پھیلا ہو بدبون نہ ہو تو وہ تم کھا لو تمہارے لئے حلال ہے اگرچہ وہ مر چکا ہوگا کیونکہ تیر جو ہے وہ اللہ کا نام لے کر چھوڑا گیا تھا اس لئے وہ جانور حلال ہوگا اسی تیر پر آج آپ گولی کو بھی کیاس کر سکتے ہیں یا چھرے والی جو بندوق ہے اس کو بھی اگر بسم اللہ پڑھ کر یوں چلایا تو جانور کو زبا کرنا پھر شرط نہیں ہوگا جسنا عام جاہل عمام میں مشہور ہے اگر اللہ کا نام لے کر چلایا تو تیر بھی کاتنے کا کام بھی کرتا ہے اور خون نکالنے کا اور یہی کام چھرابی اور گولی بھی کرتی ہے اس کو اس پر کیاس کیا جائے گا اب یہ مسئلہ فیقہ نبی میں کہیں نہیں لکھا ہوا اس زمانے میں تو ہے ہی نہیں تھے تو اب میں یہ بتا رہا ہوں تو آپ میرے مقلد ہو جائیں گے تو میں ساتھ ساتھ عقیدہ کلیر کر رہا ہوں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دین کسی شخصیت کا محتاج نہیں ہے ہر بندہ دین میں اپنی کنٹریبیشن کرتا چلا جائے گا قیامت تک اجتہاد کا سلسلہ جاری رہے گا اجماع کا سلسلہ جاری رہے گا اور تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی جانور کو زباہ کرنے لگو تو اپنی چھوری تیز کر کے اس کے ذریعے جانور کو آرام پہنچا چھوری جو ہے وہ شارپ ہونی چاہیے تیز ہونی چاہیے کھنڈی چھوری کے ساتھ کریں گے تو جانور کو تکلیف ہو اور میں نے پیچھے دفعہ بھی بتایا تھا کہ زباہ میں اتنی حکمت ہے کہ زباہ جب جانور کیا جاتا ہے اور مکمل اس کی گردن ریموو نہیں کی جاتی تو اس کی برکت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ سینٹیفیکلی جب وہ جانور تڑپتا ہے تو اس کے اصاب کا چونکہ دماغ کے ساتھ رشتہ بھی باقی ہوتا ہے تو اس کی بجا سے اس میں سے خون نکل جاتا ہے لیکن اگر جھٹکے کا گوشت ہوگا جسنا یہ سکھ وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں پورے طور پر بلڈ جو ہے وہ اس کے جسم سے نہیں نکلے گا اور اس میں پھر اندیشہ ہے کہ وہ بیکٹیریاز کے لیے بڑی بہتری میڈیم ہے خون تو وہ بیماریوں والا جانور ہوگا جب اس کو کھایا جائے گا یہاں ایک بات یاد رکھئے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تین وجوہات کی بنا پر کتہ پالا تو وہ تو ٹھیک لیکن ان تین وجوہات سے ہٹ کر پالا تو اس پر کیا وعید ہے پہلی وجہ کیا کہ کسی شخص نے کتہ پالا کہ اس کو شکار کرنا سکھائے گا تو یہ جائز دوسرا آپشن یہ کہ کتہ پالا کھیتی کی حفاظت کرنے کے لیے تو یہ بھی جائز اور تیسرا آپشن یہ کہ ریورڈ کی حفاظت کے لیے یعنی بھیڑ بکریوں کی حفاظت کے لیے اس نے کتہ پالا تو یہ جائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تین آپشن کے علاوہ جس شخص نے کتہ رکھا اپنے پاس تو روزانہ ایک روایت بہاری مسلم کی اس میں آتا ہے کہ اس کا ایک قرات عمل اس کے نام عمال میں سے ضائع ہو جائے گا اور دوسری روایت میں ہے کہ دو قرات اور ایک قرات جو ہے یہ اہد بھاڑ کے برابر ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ علیہ حدیث ہے کہ ایک قرات عجر اہد بھاڑ جاتا ہے کتنے تو شاید ہمارے نام عمال میں نیکیاں بھی نہ ہو تو یہ جو لوگ فالتو خامخواہ جو ہے وہ کتے پالتے ہیں شوکیہ طور پر تو ایسے کتے پالنے کی اس نام میں بلکل اجازت نہیں ہے بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ علیہ حدیث ہے کہ جس گھر میں کتہ ہوگا یا تصویر ہوگی یا ایسا شخص جس پر غسل فرض ہوگا جنوبی ہوگا تو وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں ظاہرہ یہ وعید اسی صورت میں آئے گی کہ جب وہ کتہ جو ہے وہ کسی مقصد کے بغیر ہو جو تین مقاصد بتائے گے اسی میں اجتہادا یہ بھی چیز شامل کی جا سکتی ہے کہ گھر کی حفاظت کے لیے کیونکہ اگر ریوڑ کی حفاظت ہے تو بدرجہ اولا گھر کی حفاظت جو ہے اس کے لیے بھی کتہ رکھا جا سکتا ہے لیکن کوشش کر کے اس کو گھر کی باؤنڈری کے باہر ہی رکھیں اسی طریقے سے تصویر بھی اور جنوبی بھی اب تصویر پر انشاءاللہ مجھے کبھی ٹائم ملا تو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا بلکہ اشارتاً تو میں نے اجماع کی حجیت والا جو مسئلہ نمبر اکتیس کے نام سے ہماری ویب سائٹ الیس سندر پاک ڈاٹ کام پر رکھا ہوا ہے اس میں میں نے تصویر کا مسئلہ تھوڑا بہت اڈریس بھی کیا تھا یہ تصویر کون سی ہے جس کے بارے میں یہ وعید ہے تو یہ الگ ایک ٹاپک انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اڈریس کیا جائے گا اليوم احل لکم الطیبات آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں وطعام اللذین اوتو الكتاب اور کھانا ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی تھی یعنی تم سے پہلے جیوز اور پرسچنز یہود و نصارہ اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے اہل کتاب میں سے بھی اگر کوئی شخص اللہ کا نام لے کر زباہ کرے گا تو وہ جانور بھی ہمارے لیے حلال ہوگا اہل کتاب میں سے وطعامکم حل اللہم اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے اسی پر قیاس کرتے ہوئے جو فنیٹک قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی میرا قیمتی مشورہ یہ ہے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں فرقہ واریت کی لانت اس قدر پھیل چکی ہے کہ مسلمان اپنے ہی دوسرے مسلمان بھائی اہل قبلہ سے اہل قلمہ سے نفرت کرتا ہے تو مجھے کئی بار لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو بریلوی کا فون آئے گا تو وہ پوچھے گا جی اہل عدیس کا زباہ کیا ہوا حلال ہے کہ حرام ہے اہل عدیس کا فون آئے گا تو وہ پوچھے گا بریلوی کا حلال کیا ہوا حلال ہے کہ حرام ہے تو میں پھر ان کو یہ آیت بتاتا اگلی دن بھی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں زمین و اسمان کا فرق ہے تو اہل کتاب جتنا ہی درجہ رکھ دیا جائے تو کم از کم ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا اس معاملے میں وَلْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ اور حلال کر دی گئی ہیں محسنہ عورتیں پاک دامن عورتیں مومنین عورتوں میں سے تمہارے لیے یعنی ان سے نکاح کر سکتے ہو وَلْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْلَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَاب اور اہلِ کتاب کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہو لیکن ہوں محسنہ فاشہ عورتیں نہ ہوں محسنہ عورتیں ہوں پاک دامن عورتیں ہوں ایسی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں لیکن ساتھ کچھ قیود بھی ہیں مِنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کی جو عورتیں ہیں محسنہ محلال ہیں اِذَا آتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُورَهُن جبکہ تم ان کو حق محر ان کا دے دو محسنین غیر مصافحین اور مقصد تمہارا شادی کرنے کا پاک باز بننا ہو شہوت رانی مقصد نہ وَلَا مُتَّقِذِ اَخْدَان اور نہ ہی چوری چھپی کی دوستی مطلوب ہو اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے تب تمہارے لیے یہ تمام عاملات حلال ہوں گے اور ساتھ ہی یہ بات آگئی بِتْوِنْ دِي بَرْتْ وَرْز جو ہے وہ دھمکی بھی ہے وَمَنْ يَقْفُرْ بِالْإِيمَان اور جو کوئی بھی انکار کر دے گا ایمان کا فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُو تو بے شک اس کے عمال برباد ہوگے حبد ہوگے وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور ایسا شخص پھر آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا یعنی اگر ایمان کے جانے کا خطرہ ہے تو پھر اہلِ کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے دیکھیں ایک معاشرہ وہ تھا کہ جس معاشرے میں مرد ڈومیننٹ تھے عرب کے معاشرے میں اس وقت حکمت یہ تھی کہ اگر کوئی اہلِ کتاب کی عورت مسلمان مر سے شادی کرے گی تو جو اولاد پیدا ہوگی وہ مسلمان ہوگی اور این ممکن ہے کہ اس مسلمان کے کریکٹر سے متاثر ہو کر وہ عورت بھی اسلام قبول کر لیں لیکن آج معاملہ بہت خطرناک ہو چکا ہے آج این ممکن ہے کہ وہ اپنے ایمان صحیح جاتا رہے پھر دوسری خطرناک بات یہ ہے کہ آج جو اہلِ کتاب ہیں ان میں سے اکثر تو منکرینِ خدا ہی ہو چکے ہیں ایتھیسٹ ہو چکے ہیں یہ کیسے پتا چلے گا اہلِ کتاب ہے چاہے اہلِ کتاب مشرک بھی ہو تب بھی نکاح جائز ہے بعض لوگوں نے یہ بھی بیچ میں سے کوئی ایک پخ نکال دی ہے کہ جی وہ اہلِ کتاب وہ تھے جو شرک نہیں کرتے تھے اور بھئی اہلِ کتاب وہ شرک کرتے تھے سورة المہدہ میں ہی آ جائے گا لَقَدْ قَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيْخُ بْنُ مَرْيَمُ بے شک وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہے وَقَالِ الْمَسِيْخُ جبکہ مسیح نے کہا کیا کہا تھا یا بنی اسرائیل اے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد اے یقوب علیہ السلام کی اولاد اُعْبُدُ اللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اِنَّهُ مَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے جنت اس پہ حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا تو قرآن پاک میں جن جیوز اور کرسٹنز کو اڈریس کیا گیا وہ مشرک ہی ہیں اور جو مواحد ہیں وہ ویسے ہی مان لے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہذا یہ شرط نہیں ہے مشرک ہوں لیکن وہ اہلِ کتاب ہے لہذا اہلِ کتاب مشرک اور بت پرست مشرکین میں بھی اللہ نے فرق رکھا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ غیر مسلم مشرکین اور مسلمانوں میں جو بچارے شرک میں مبتلا ہیں ان میں فرق کریں ان کو کافر اور مشرک اور بدتی ڈیکلیئر نہ کریں اور اسی طریقے سے دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ کتاب و سنت کے منج والوں کو جو بچارے اپنی طرف سے نہیں حدیث سناتے ہیں آپ کو کہ خدا کے لئے اس حدیث پر چلیں گستاخ رسول اللہ ڈیکلیئر کرے ہم کو گستاخ رسول تو وہ ہے جو حدیث سن کر بات پر عمل نہ کریں جو حدیث بتاتا ہے کہ بھئی صحیح بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے وہ کہاں سے گستاخ رسول ہے گستاخ رسول وہ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر اپنے فرقے کے بزرگوں کو پرارٹی دیتے ہوئے کہ کہ ایڈے بڑے بڑے بزرگ پانا لیں وہ ہوگا گستاخ رسول جو ایمان والا ہے سمیعنا و اطعنا سنا اور اطاعت اختیار کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے بات نکل گئی اس کو وہ اپنے لئے حرز جان بنا گیا تو یہ اہل کتاب والا معاملہ بھی الحمدللہ اس حوالے سے میں نے اڈریس کر دیا اب قرآن پاک کی اہم ترین آیت آ رہی ہے سورة المائدہ کی آیت نمبر چھے ایک آیت کے اندر شریعت اسلامیہ کے تین بڑے احقام جو تحارت سے ریلیٹڈ ہیں ان کا طریقہ کار آ گیا ہے نمبر ایک وضو نمبر دو غسل اور نمبر تین تیم اور اس میں ساتھ ہی اس تنجہ کا بھی ذکر موجود ہے میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا کہ سورة البقرہ is the blueprint of اسلامی شریعہ اسلامی شریعہ کا blueprint ابتدائی خاکہ سورة البقرہ ہے اس میں سارے احقام کا سکیچ آ گیا تھا وہ ہم نے ڈیٹیل سے الحمدللہ تقریباً تیس لیکچز میں کور کیا تھا پھر سورة النساء اور سورة المائدہ یہ کنکلوئین ہے اسلامی شریعہ تو یہ سورة المائدہ تو پرٹیکلر اسلامی شریعہ کا کنکلوئین ہے آخری احقام جو اسلامی شریعہ کے ہیں وہ اس صورت میں آئے ہیں آپ دیکھ لیں یہ بات ہی حلال اور حرام سے جروع ہو رہی ہے پیچھے ہم پچھلا پورا لیکچر جو ہے تین آیات صرف کور ہوئی ہے اور آٹھ بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک اور شریح حکم آنے والا ہے تحارت سے لیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھیں اس صورت میں بار بار اے ایمان والو خطاب ہوگا کیونکہ یہ شریعت کی حکام آ رہے ہیں مدنی صورت ہے اب یہ وضو کا طریقہ آ رہا ہے انشاءاللہ پہلے میں یہ آیت نمبر چھے مکمل کروں گا اس کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں ڈیٹیل کے ساتھ اسی آیت پہ انشاءاللہ باقی آج گفتگو ہوگی قرآن پاک آپ بند کرنیں گے صحیح حدیث کی روشنی میں وضو کا صحیح طریقہ غصل کا اسی طریقے سے تیمم کا یہ تمام احکام یہ آج تو کبر نہیں ہوں گے ظاہر ہے ہماری پچھپن سے ساٹھ منٹ کی کلاس ہوتی ہے آج بمشکل جو ہے وہ اس میں سے پہلا حصہ جو ہے وہ کبر ہوگا باقی انشاءاللہ اگلی تفاہ کریں گے لیکن پہلے اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھتے جائیں تاکہ بات سمجھ آ جائے اور یہاں میں ایک جوک کے طور پر شروع بات بتا دوں آپ کو یہ ریل جوک ہے میرے پاس ایک تبلیغی جماعت کے بھائی آئے تو ان کے چچا جو تھے وہ پچیس سال جماعت میں لگا چکے تھے تو جب وہ میرے ساتھ اسلامباد میں رہنا شروع ہے میں نے ان کو قرآن و حدیث کی دعوی دینا شروع کی تو کہنے لگے جی میرے چچا نے کہا ہے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو وضو کا طریقہ ہے یہ امام انیفہ رحمت اللہ علیہ نے بتایا یہ بلکل ریل بات میں آپ کو کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے یہ ساری تبلیغی جماعت پر پورٹریٹ ہو جائے گا یا سارے بریلویوں پر یا دیوبندی ہے ایل حدیث پر یہ کسی ایک بندے کا بھی فیل ہو سکتا ہے لیکن بھائی بتاؤں کہ عوام میں مسکونسپشن کیسی پھیلی ہوئی ہے کہ ماذا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ناقص دین دے کر گئے تھے جو بعد میں مکمل ہوا ہے تو امام انیفہ رحمت اللہ علیہ سے بغیر پہلے جو لوگ وضو کرتے تھے وہ کیسے کرتے تھے امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کی جوتیوں کی خواب میری آنکھوں کا سرما ان کے نام کے اوپر جو بات غلط ہے وہ غلط ہے ان کا کوئی قصور نہیں آج پونے دو عرب کرسچنز عیسیٰ بن مریم کو خدا کا بیٹا تصور کر رہے ہیں ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر رہے ہیں لیکن عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بھی نفرت نہیں ہے جب ہم یہ قرآن سے آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ اس چیز کا ارادہ کرے سورة المائدہ کی آیت نمبر سترہ آگے آ جائے گی کہ عیسیٰ کو ان کی والدہ کو اور سارے زمین میں جتنے لوگ آباد ہیں ان کو ہلاک کر دے اللہ کا کوئی بگاہ نہیں سکتا کچھ تو کیا ہم عیسیٰ بن مریم کی توہین کر رہے ہوتے ہیں قرآن میں یہ پڑھ کے نہیں ہم بتا رہے ہوتے ہیں توحید اور شرک فر کیا اللہ تعالیٰ نے یہ گستا کی کیا اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو ان کی والدہ کو ایون سورة الملک میں تو آیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بالفرض اللہ اگر مجھے ہلاک کر دے میرے صحابہ وہ ہلاک کر دے تو تمہیں کافروں کون بچائے گا عذاب سے ہمیں تو اپنے بارے میں فکر ہے حالانکہ وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا یہ صرف بات سمجھانے کے لئے کافروں تمہیں کس چیز کی جو ہے وہ گرنٹی مل چکی ہوئی ہے جو اللہ کی شریعت کا انکار کرتے ہو اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہو علیہ وسلم تو یہ بات کو سمجھنا ہے لہٰذا میں اس ساتھ اکتو میں نے ان کو کہا بھائی قرآن میں وضو کا طریقہ لکھا ہوا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں بخاری اور مسلم کی ملا کے تقریبا ڈیڑھ ہزار حدیثیں ایسی ہیں جو وضو غسل تیمم اور نماز کے حکمات پہ ہیں ڈیڑھ ہزار حدیثیں ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل کر کے گئے ہیں الحمدللہ اور اس میں آیت آ چکی ہے آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لئے مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور اسلام کو ایسے ریلیجن تمہارے لئے پسند فرمایا تو اے ایمان والو جب نماز کے لئے کھڑے ہو نماز کی طرف کھڑے ہو فغسلو وجو حکم تو دھولیا کرو اپنے چہرے چہرے کی تعریف عرفیام میں وہی ہے جہاں سے عمومن ماتھے کے بال جمتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک یہ ہے لمبائی اور چڑھائی ایک کان کی لوہ سے لے کر دوسرے کان کی لوہ یہ آپ ڈکشنی میں دیکھ سکتے ہیں یہ ڈکشنی کا مسئلہ ہے اس کو عرفیام میں چہرہ کہا جاتا ہے تو فرمایا کہ چہروں کو دھولیا کرو وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَوْفِقِ اور اپنے ہاتھوں کو دھولیا کرو کونیوں تک کونیوں تک کا مطلب ہے کونیاں بھی اس میں شامل ہیں اس سے پہلے پہلے نہیں کونیاں بھی شامل ہیں اس کو بھی دھولیا کرو ید کا لفظ عربی زبان میں یہ پورے بازو کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے کمدے سے لے کر یہاں تھا اس لیے فرما دیا گیا ساتھی کہ کونیوں تک وَمْسَحُو بِرُؤُسِكُمْ اور مسا کیا کرو اپنے سروں کا اپنے سر کا مسا کیا کرو یہ ترتیب بھی آتی جارہی ہے یہ وضو کے فرائز آتے جارہی ہیں جو مینلی سٹرکچر ہے وضو کے حالکہ اس میں کلی کا مسواق کا ذکر نہیں آیا وہ تمام سنتیں ہیں وہ آدیس میں ذکر ہے اٹلیسٹ وضو یہ ہونا چاہیے کہ چہرہ دونا ہے اور دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دونے ہیں اس کے بعد سروں کا مسا کرنا ہے اب یہاں ہے سر کا مسا تو اس سے مراد پورے سر کا ہی مسا ہوگا یہ جو مشہور کیا ہے نا چتھائی سر اور اتنا سر کیایسا نہیں ہے جب سر کا ذکر ہے پورا سر وہ بخاری مسلم سے حدیثیں بھی آئیں گی کہ آفتا صلی اللہ علیہ وسلم پورے سر کا ہی مسا کیا کرتے تھے وَأَرْجُ لَكُمْ اِلَى الْكَعْبَئِينَ اور ٹخنوں تک پاؤں بھی پاؤں بھی کیا گو یا مسا کرو اب یہ عربی لنگویسٹک کا تھوڑا سا مسئلہ ہے اس کو آپ سمجھیں کیونکہ یہاں پر ہی اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اختلاف شروع ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات آئی وَمْسَحُو بِرُوسِكُمْ اور مسا کرو اپنے سروں کا وَأَرْجُ لَكُمْ اِلَى الْكَعْبَئِينَ اور مسا کرو اپنے پاؤں کا ٹخنوں تک تو کہتے ہیں یہ تو بالکل واضح ترجمہ بن رہے ہیں اور آپ پاؤں دھوتے ہیں تو اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے وَمْسَحُو بِرُوسِكُمْ یہ بی جو آیا ہے نا بازر بی یہ حرف جر ہے بی کے بعد آگے جتنے بھی الفاظ آئیں گے ان کو زیر ملنی چاہیے جیسے ہم سورت نساء میں پہلے پڑھ چکے ہیں بلکل ماضی قریب میں يَا أَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُّلِهِ بِاللَّهِ وَرُسُّلِهِ وَرُسُّلَهُو نہیں ہے لام کے اوپر زبر نہیں بلکہ زیر ہے حالانکہ تین افسی ہی رسولہ ہو ہونا چاہیے لام کے اوپر زبر ہوتی ہے اسی طریقے سے سورت الفتح میں آئے گا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُّلِهِ کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر تو باہ کے بعد جتنی چیزیں آئیں گی وہ زیر میں آئیں گی اب یہ ہونا یہ چاہیے تھا بِرُعُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ لام کے نیچے اگر زیر آتی نہ تو یہ باہ کی وجہ سے زیر آنی چاہیے تھی تو تب بالکل یہی ترجمہ بنتا کہ مسہ کرو اپنے سروں کا وَأَرْجُلِكُمْ اور اپنے پاؤں کا الالکاربین ٹخنوں تک تو میں نے قرآن سے ہی مثال دے دی ہے کہ باہ زیر دیتی ہے تو آگے سب کو دیتی چلی جاتی ہے بسم اللہ میں بھی آپ دیکھ لیں بسم اللہ ہی الرحمن الرحیم سب زیریں ہی آتی چلی جاتی ہیں تو یہاں بھی وَأَرْجُلِكُمْ ہونا چاہیے اب پھر یہاں بھی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ جو قرآن آپ کے پاس ہے اس میں تو ارجُلَكُمْ ہے لیکن قرآن کی ایک قرآن میں ارجُلِكُمْ بھی موجود ہے وہ واقعی ٹھیک ہے بخاری اور مسلم کی متفقہ لے حدیث ہے کہ قرآن پاک سات قرآن میں نازل ہوا ہے یہ اہلِ سنت اور اہلِ تشیعوں کے درمیان اتفاقی مسئل ہے اور واقعی ایک قرآن میں ارجُلِكُمْ بھی آتا ہے اس میں ہم اہلِ سنت یہ کہتے ہیں کہ وہ موزوں یا جرابوں پر مسئے کے بارے میں ہیں لیکن اس وقت جو مصف ہمارے سامنے موجود ہے جس مصف پر اجماع ہے چاہے وہ سعودی عرب سے چھپتا ہو یہ والا یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ شاہم کے ایک قاتب نے لکھا ہے یہی قرآن سعودی عرب سے بھی چھپ رہا ہے اور یہی ایران سے یہ تو مولویوں نے لڑایا ہویا ہے کہ شیعہ کوئی اور قرآن مانتے ہیں بھئی شیعہ قرآن کی کوئی تحریف نہیں مانتے ہیں کسی قرآن کو مانتے ہیں اگر ہو تو قرآن انہوں نے چھپا ہو آج تک ہمیں توفیق ہوئی کسی اہل تشیعہ کے مدرسے سے جا کے قرآن کھول کے دیکھ لیں کہ ہمارے مولوی جو ہمیں پٹی پڑھاتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں چالیس بارے ہیں تو ہم دیکھیں واقعی چالیس بارے ہیں کہ نہیں اسی طریقے سے ان کو پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ یہ اہل اے بیاد کے دشمن ہیں ان کو بھی توفیق ہوئی کبھی ہمیں آگے پوچھیں کہ اہل اے بیاد ہماری جان ہے ہم نے تو پورا لیکچر ریکارڈ کر رہا ہے پوری دنیا میں تیل کا مچ گیا اس لیکچر کی وجہ سے حسینیت اور عزیدیت کا تحقیقی جائزہ کوئی لحاظ نہیں کیا جو جو ذب میں آتا تھا اس کو رگڑا لگا ہے اس میں تو ہم اہل اے بیاد سے محبت کرنے والے تو وہاں زاکرین ہمارے خلاب بڑھکاتے ہیں یہ مولوی ان کی وہاں کے خلاب بڑھکاتے ہیں اس کی وجہ سے آج اتنی خلیج بن چکی ہے یہ درادت فل ہوتی نظر نہیں آتی تو میں نے اہل تشیعیوں بھائیوں سے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ بھائیوں جو اس وقت ہمارے پاس موسیق موجود ہے اس میں تو ارجولاکم ہے نا اس میں تو واضح بنتا ہے کہ پاؤں بھوئے جائیں گے کیوں؟ یہ زبر کی ضمیر جو ہے وہ پیچھے سے چلتی آ رہی ہے اب آپ دیکھیں وَأَيْدِيَاكُمْ وَأَيْدِيَاكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اور یہ ہے وَأَرْجُولَكُمْ وہاں یا کے اوپر زبر یا لام کے اوپر زبر لہٰذا یہ اس کے اوپر لوٹے گی دھونے کے اوپر تو وہ یہ بات مانتے ہیں کہ اس کے رات میں واقعی دھونا مراد ہے اور اہل تشیعیوں میں بھی کچھ گروہ ایسے ہیں جو پاؤں دھونے کے جیسے زیدیہ ہے یہ دھونے کے قائل ہیں ساکیب اکبر صاحب ایک سکوالر ہیں جو کے مختلف گروہ ہیں ان کا بھی پورا تعریف بھی موجود ہے اور وہ ہر مکبہ فکر کے ان کے علماء کے انٹرویوز ہیں یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بریلویوں کے بارے میں الہدیس لکھ رہے ہوتے ہیں الہدیسوں کے بارے میں بریلوی لکھ رہے ہوتے ہیں دیوبندیوں کے بارے میں الہدیس لکھ رہے ہوتے ہیں اور الہدیس کے بارے میں دیوبندیز ہے رہاں جب دوسرے اقلاف لکھیں گے تو پھر تو سارے ایک دوسرے وہ کہیں گے یہودیوں کے ایجنٹ ہے وہ جی درائیوینڈ والوں کو تو یہودی پیسہ دیتے ہیں اور بھائی وہ اپنی جیم سے پیسہ لگا کے جاتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں ان کے منٹ سے ایک طلاف ضرور ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر مولوی کی کتاب اٹھا لی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ وہ کوئی یہودیوں کے ایجنٹ ہے تو یہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہو عدیس کے اسی طریقے سے اسماعیلیوں کے جو بند کے سب کے اپنے علماء نے سائم کر کے دیا یہ ہمارے ایک دے ہیں باغ نہیں سکتے جو بند نے بھی اس میں لکھا ہے ہمارے ایک دے وہ ہی ہیں جو المحند میں ہیں جو ہم یہاں لوگوں کو بتاتے ہیں وہ لوگ مانتے نہیں ہیں وہ ہاں سارے مانے ہوئے اپنے ایک دے ہیں کہ ہاں ہاں ہم یہ سارے چیزوں کے قائل ہیں تو بڑا حسان کی ہے انہوں نے امت کے اوپر کے یہ کتاب لکھی ہے اور وہ اب اس وقت کے یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی ہے بلکہ انٹرنیشنل ہی کے یونیورسٹی میں پی اے ڈی لیول کے سلیبس میں وہ شامل ہو چکی ہے تو اس میں بھی موجود ہے کہ اہل تشیعوں کے بھی بعض گروہ ہیں جو پاؤں دھونے کے قائل ہیں لیکن یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ہمارے اہل سنت میں بھی اب یہ دل گردے کے ساتھ بات سننے والی ہے ہمارے اہل سنت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کا یہ کنسپٹ اس حوالے سے ہے سیدنا اکرمہ رحمت اللہ علیہ جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کے شاگرد بخاری اور مسلم کے راوی ہیں ان کے بارے میں المصنف ابن عبی شہبہ جو احادیث اور اثار کا سب سے بڑا مجموعہ ہے سیمتیس ہزار نو سو ترتالیس احادیث اور اثار ہیں اس میں زہیب بھی ہیں صحیح بھی ہیں صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ایک سو اٹھتر نمبر روایت ہے اس میں اکرمہ رحمت اللہ علیہ پاؤں کا مسہ کیا کرتے تھے جرابوں اور موزوں کے بغیر بھی اور اسی کی طرف لوگوں کو ترغیب دلایا کرتے تھے تو یہ اہل سنت میں بھی ایسا موقع موجود رہا ہے لہٰذا یہ میں نے بات اس لیے کی کہ اگر کوئی پاؤں پر مسہ کر کے نماز پڑھا دیتا ہے اور آپ کو ان کے پیچھے نماز کہیں پڑھنی پڑھ جاتی ہے تو بد گھوانی نہ کریں سعودی عرب میں آپ دیکھ لیں ایک امام ہوتا ہے پیچھے اہل سنت کھڑے ہیں پیچھے اہل تشیو کھڑے ہیں اہل سنت کے سارے گروہ اسی امام کے پیچھے ہیں چاہے بریلوی ہوں توبندی ہوں اہل حدیث ہوں سلفی ہوں یہاں آگے پھر لاتا لاتا اپنی مسجدیں تو وہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے میں ایکسر کوڑ کرتا ہوں امام بخاری نے پورا چپٹر بانا ہے بد عطی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم اس میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح سنت کے ساتھ لے گیا ہے صحیح بخاری میں جب باغیوں نے ان کو قید کر لیا تو لوگوں نے آگے پوچھا کہ باغیوں نے مسجد نبی پر قبضہ کر لیا یہ میں نمازیں پڑھاتے ہیں ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لیا کریں تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نماز ہی تو ایک مسلمانوں کا اجوائی اچھا کام ہے اچھے کاموں میں ان کا ساتھ دو برائی میں ان سے الگ رو ان کے پیچھے نمازیں پڑھو یہ سیدنا عثمان کا فتوہ ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیجین اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ وہ جو باغی تھے وہ کافر نہیں تھے ان میں سے کئی صحابہ بھی تھے اور کئی تابعین بھی تھے جو بعض وجوہات کی بنا پر سیدنا عثمان سے نراز تھے اب یہ لادہ ٹوپیک انشاءاللہ کبھی موقع ملنا تو اس کو بھی اڈریس کریں گے بارحال سیدنا عثمان بھی ان کے بارے میں پوزیٹیو تھے کہ نمازیں ان کے پیچھے پڑھ لیا کرو تو یہ میں نے ساتھ آپ کو حوالہ اس لیے بتا دیا تاکہ پتا چلے کہ کوئی ایسا کرٹیکل ایشو نہیں کہ جس کی وجہ سے نفرتیں پھیلائی جائیں مسلمانوں کے درمیان وضوح کے بعد اب آرہا ہے وَإِن كُنْ تُم جُنُوبًا اَتَّخَرُو اور اگر تم جنب ہو یعنی تم پر غسل فرض ہو تو پھر تم تحارت حاصل کر لیا کرو یعنی غسل کر لیا کرو اب غسل عرف عام میں ظاہر ہے کہ عرب کے لوگ جانتے تھے غسل سے مراد کیا ہے نہانا لیکن ڈیٹیل میں احادیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے الحمدللہ کے پوری تفصیل کے ساتھ وَإِن كُنْ تُم مَرْبَع اور اگر تم ہو مریض اَوْ عَلَى سَفْرِنگ یا تم سفر پر ہو سفر میں یہ زیادہ مسئلہ آ سکتا ہے اَوْ جَاءَ اَحَدُم مِنْكُم مِنَ الْغَائِتُ یا تم میں سے کوئی شخص نچری جگہ سے آیا ہو یعنی نچری جگہ پر لوگ استنجے کے لیے جاتے تھے استنجہ کر کے آیا ہو اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاء یا تم نے اپنی عورتوں کو چھوا ہو یہ چھونے سے مراد ہے ان کے ساتھ صحبت کی ہو فَلَمْ تَجِدُو مَاء اور تم نہ پاؤ پانی مریض ہو یا سفر میں ہو اور تم نے یہ ایکٹیوٹیز پر فارم کی ہو تو ظاہر ہے تم پر وضو یا غسل فرض ہو جائے گا نماز کے لیے وضو اور اگر غسل فرض ہوا ہے تو پھر غسل کرنا پڑے گا اور تم مریض ہو تو پانی موجود بھی ہو تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے اور سفر میں یہ بھی کیٹسٹرافی کنڈیشن آ سکتی ہے کہ پانی ہی نہ ملے تو کیا کرو فَتَيَمْ مَمُون تو پھر تیمم کر لیا کرو اور ساتھی طریقہ بھی بتا دیا سعیدن پیبن پاگ مٹی کے ساتھ فَمْسَحُو بِوْجُوحِيكُم مسا کرو اپنے چہروں کا یعنی مٹی پر ہاتھ مارا اور اپنے چہرے کا مسا کیا پھوم مار کے جو فالتو مٹی ہے وہ اڑا دی وہ آگے احدیث میں جب آئے گا میں ڈیٹیلز انشاءاللہ بتاؤں گا مساہر مسا کرو اپنے چہروں کا وَأَيْدِيَكُمْ مِن اور اپنے ہاتھوں کا بھی مسا کر لیا کرو اب یہاں وہ الفاظ نہیں آئے جو وضو کے لیے آئے تھے کیا آئے تھے الفاظ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کہ اپنی کونیوں تک دھو یہاں کونیوں کا ذکر نہیں آیا اسی وجہ سے اہل سنت میں پھر اختلاف پیدا ہو گیا کہ یہ ہاتھ کا جو مسا کرنا ہے یہ کلائیوں تک کرنا ہے یہ کونیوں تک کرنا ہے تو قرآن کا اسلوب تو یہی بتا رہا ہے کہ ہاتھوں کا مسا کرنا ہے اور میں نے بتایا کہ ہاتھ یہاں سے لے کر شولڈر تک بھی بولا جاتا ہے لیکن عرف عام میں جب بھی ہاتھ بولا جائے گا اس سے مراد کلائی تک کا ہی ہاتھ ہوگا کیونکہ آگے چل کے آئے گا کہ چور کے ہاتھ کٹے جائے تو یہاں سے نہیں کٹنے وہ وہ یہاں سے کٹتے ہیں نہ یہاں سے کٹتے ہیں باقی حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی اسی طرح اشارہ کرتی ہیں کہ ہاتھوں کا مسا ادھر تک ہی کرنا ہے اور ایک دفعہ ضرب لگائی زمین پر یوں کیا چہرے کا مسا اس کے بعد لیکن اہل سنت ہی میں ایک تابعی ایسے ہیں جن سے صحیح سنت کے ساتھ المصنف ابن عبی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ایک ہزار چھے سو چوراسی نمبر روایت ملتی ہے ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ المتوفہ ایک سو چوبیس ہجری بہت بڑے تابعی ہیں بخاری اور مسلم کے راوی ہیں وہ اس بات کے قائل تھے کہ تیمم میں دو ضربیں لگائی جائیں ایک دفعہ ضرب لگا کر چہرے کا مسا کیا جائیں اور دوسری دفعہ ضرب لگا کر کونیوں سمیت بازوں کا مسا کیا جائیں تو یہ ایک تابعی کا کول بھی موجود ہے جس طرح میں نے وہاں بھی ایک تابعی کا بتایا یہاں بھی تھا لیکن ایک بات یاد رکھئے گا تابعی کا کول اسی وقت خجت ہوتا ہے اور دلیل ہوتا ہے جب تک اس کا کول صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں نہ اور مخالفت کا فیصلہ تب ہوگا جب ہمیں مخالفت میں کوئی چیز مل جائے اگر نہ ملے تو وہ تابعی کا کول ایکسیپٹیبل ہوگا جیسے میں نے بتایا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کسی صحابی سے نہ کسی تابعی سے یہ بات ثابت ہے کہ موچھیں صاف کی جائیں ایک تبع تابعی ہیں سفیان بن عیانہ رحمت اللہ علیہ المتوفہ ایک سو ترانوے ہجری ان سے ثابت ہے کہ وہ موچھیں صاف کیا کرتے تھے لیکن چونکہ صحابہ تابعین میں اس کی مخالفت نہیں ملتی لہٰذا ہم موچھیں صاف کرنے کو جائز سمجھتے ہیں سنت نہیں ہے جائز لیکن اگر مخالفت مل جائے جیسا کہ المصنف ابن ابی شہبہ میں صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ایسے شخص کو کنکنیاں مارا کرتے تھے جو رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رفالیدین نہیں کرتا تھا کیونکہ لوگ سستی کی وجہ سے چھوڑ گئے تھے کہ یہ سنت یہ چھوڑ دو آپ جیسے کئی لوگوں نے امامے کی سنت چھوڑ دی کئی لوگ سر دھاپنے ہی چھوڑ گئے کہ جی سنت یہ ہے ننگے ساری نماز پڑھ لو خیر ہے اسی طریقے سے اس وقت لوگوں نے کہا کہ جی خیر ہے یہ رفالیدین سنت یہ ہے تو چھوڑ دو تو تابعین میں یہ سنت چھوڑنی شروع ہوئی اور آج ایک پورا مکنہ فکر ہے جو کہتا ہے منصوح ہو گیا حالا یہ کبھی بھی اسلام میں یہ نظریہ نہیں رہا تھا جتنی روایتیں پیش کی جاتی ہیں مہدسین نے خود ضعیف ڈکلیئر کی ہوئی ہے کسی مکنہ فکر کے مولوین نہیں اس زمانے کے مہدسین تو اس طریقے سے جب سنت چھوڑتی ہے تو پھر وہ مسئلے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اگر کوئی یہ کر بھی لیتا ہے تو ہم اس کو کوئی بدتی نہیں کہتے ٹھیک ہے وہ ضافی عملی کر رہے ہیں لیکن احادیث کا صلوب یہی بتاتا ہے کہ یہ ہاتھوں کا مسئلہ یہاں تک ہوگا انشاءاللہ آگے آ جائیں گی میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا اب ایک اسلامی جو فلسفہ ہے اس کی بڑی زبرتست بات آ رہی ہے اللہ تعالیٰ تم پر کوئی حرج نہیں چاہتا تم پر کوئی سختی نہیں فرمانا چاہتا ماذا اللہ اللہ تعالیٰ کوئی فنیٹک نہیں ہے کہ تمہیں وہ شریعت کی پابندیوں میں جگڑ کے کوئی خوشی محسوس کرتا ہے کہ ہاں ہی پھس گئے نہیں ایک کرن نہیں اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے ورنہ تو فرماتا ہے ٹھیک ہے جی جناب ڈھونڈو پانی جہاں سے ملتا ہے خودوک ہوا نہیں تیمونگا آسانی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اور نعمت کیا ہے دین اسلام نعمتہو علیکم لعلکم تشکرون تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ یہ آیت ہماری مکمل ہوئی ابھی تقریباً بیس منٹ آج کے درس کے باقی ہیں تو میں اب آ جاتا ہوں احادیث کی طرف اب آپ قرآن پاک بند کر لیجئے حاکہ ہم احادیث کی روشنی میں اس چیز کو ذرا البریٹ کر لیں تو یہ سورة المائدہ کی آیت نمبر چھے میں تین بڑے احکام اور تیسرا تیمم اس کا لیترہ اسلامی جو شریعت کا فلسفہ ہے وہ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی اور وہ ہے صحیح مسلم کی حدیث اتحور شطر الایمان صفائی نصف ایمان ہے یہ چابی ہے اسلامی شریعت کا جو فلسفہ ہے صفائی اور طہارت یہ صفائی نصف ایمان ہے آدھا ایمان ڈیپینڈنٹ ہے صفائی کے اوپر لہذا یہ صفائی اور طہارت کے احکام سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے آدھا ایمان جو ہے اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ آمال ایمان میں داخل ہے وہ جو مرجیہ کا عقیدہ تھا کہ ایمان جو ہے وہ اس میں آمال داخل نہیں ہے وہ اہل سنت کے خلاف ہے اہل سنت ایمان کی ڈیفینیشن میں تین چیزیں لے کر آ پہلی چیز اقرارم باللسان زبان سے اقرار کرنا دوسری چیز تصدیقم بالقلب دل سے تصدیق بھی کرنا ایمان کی اور تیسری چیز امل بالجوارے اپنے اعمال کے ساتھ ایکٹ بھی کرنا دین کے اوپر تو یہ طہارت جو ہے یہ کوئی عقیدے کا نام تو نہیں ہے یہ تو پریکٹیکلی کرنے کا نام ہے وضوح غصول یا اسی طرح سے نجاست کا دور کرنا تو یہاں جو فرمایا گیا طہارت نصف ایمان ہے تو ایمان کا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کو بھی قرار دیا لہذا جو مرجیہ کا عقیدہ ہے جو کافی حد تک ہنفیوں کے اندر بھی آیا وہ اہل سنت کی راہ سے ہٹا ہوا عقیدہ ہے اب اس کنٹیکس میں چونکہ میں نے تفصیلی گفتو کرنی ہے لہذا شروع میں دو ٹرمنالوجیز سمجھ دیجئے نمبر ایک حقیقی نجاست اور نمبر دو حکمی نجاست یہ اب علم القلام کی ٹرمنالوجیز ہیں فق کی اسطلاحات ہیں اسطلاحات رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا پورا مسئلہ نمبر اکتالیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھا ہوا ہے کہ جو مختلف اسطلاحات جو ڈیوائز کی جاتی ہیں چیزوں کو سمجھانے کے لیے تو یہ شروع سے طریقہ کار ہے اس میں کوئی بدت والا معاملہ نہیں ہے جیسے مصف ہے یہ قرآن پاک یہ سیڈیز میں لائیا گیا ایک نئی فارم میں تو یہ بدت نہیں ہوگی بدت تب ہوگی جب قرآن ہی بدل دیا جائے قرآن تو نہیں بدلا اس طرح پرنٹنگ پریکس میں اس کی پلیٹس بن گئیں وہی چیز گنورٹ ہوئی مختلف شکلوں میں اسی طریقے سے مختلف ٹرمز ڈیوائز کی جاتی ہیں بات سمجھانے کے لیے تو ایسی اسطلاحات کا استعمال کرنا کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ صحیح بخاری میں ایک پورا چپٹر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکح عطا فرما دیتا ہے فکح کو ہم مانتے ہیں لیکن فکح الاسلام کسی مولوی کی فکح نہیں اسلام کی فکح ہو پرٹیکلر کسی ایک بندے پر جامد نہ ہو صلف کا منحج ہو صحابہ تابعین تبہ تابعین سب کی رائے کو دیکھ کر ایک آپٹیمل سلوشن نکالا جائے کہ جمہور کی رائے کیا ہے کسی ایک بندے کے پیچھے نہیں جب بندے کے پیچھے چلیں گے تو وہ ایک ہی بندہ ہو سکتا ہے جو غلطیوں سے پاک ہو اور وہ میرا امام امام آزم سیدنا امام الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صاحب ان کے لئے کوئی شخص پاک نہیں ہو سکتا معصوم عنی ظنوب نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ امام احمد بریلوی صاحب نے فتاوہ رزویہ کے اندر یہ بات لکھی کہ اگرچہ میں ہنفی ہوں اور مجھے یہ بات پتا ہے کہ امام انیفہ مدینہ کو حرم نہیں مانتے تھے لیکن میرے تک بخاری اور مسلم کی حدیث پہنچی ہیں میں مدینہ کو حرم مانتا ہوں تو اپنے امام کی بغاوت کی انہوں نے کیوں حدیث مل گی پھر انہوں پوری ناکھ لکھی حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو آج الحمدللہ ہمارے دیوبندی بھائی بھی بریلوی بھائی بھی اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب مدینہ کو حرم مانتے ہیں امام انیفہ رحمت اللہ علیہ نہیں مانتے تھے این ممکن ہے ان تک حدیث نہ پہنچی ہو تو یہ بات سمجھ لیں کوئی بندہ بھی بد نیتی کے ساتھ غلط کام نہیں کرتا لیکن بد نیت وہ ہوتا ہے جو اپنے بزرگ کی غلطی کو بھی صحیح کہنا شروع کرتے اب جب مجھے پتا چل گیا مدینہ حرم ہے تو اب مجھے امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کی بزرگی نہ نظر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ کسی بزرگی کی بزرگی نظر نہ آئے ان کا احترام اپنی جگہ لیکن ان کو ہم بزرگ مانتے ہیں ان کو پیغمبر تو نہیں مانتے میں یہی کہتا ہوں کہ ہم بزرگوں کو مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے مانتے کیا ہیں اللہ کا بندہ اور کیا نہیں مانتے نبی نہیں مانتے ہاں نبیوں کو مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے کیا مانتے ہیں اللہ کے محبوب اللہ کی شریعت کے پاسدار اللہ کی دنیا پر حجت اور کیا نہیں مانتے اللہ کا بیٹا نہیں مانتے گاڈ انکارنیٹ نہیں مانتے اس چیز کو سمجھیں صحابہ اکرام کو ہم مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے کیا مانتے ہیں ان کو دین کے سچے خادم جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا اور کیا نہیں مانتے ان کو پہمبر کے درجے پر نہیں مانتے اور نہ الحمدللہ انہوں نے کبھی سمجھا کتنی میں نے مثالیں پیش کی ہیں اہلسنتپاک.com پہ مسئلہ نمبر گیارہ کے نام سے تقلید والا ایشو میں نے رزول کیا ہے اس میں بخاری اور مسلم میں کتنی آدیس میں نے پیش کی ہیں کہ صحابہ اکرام کو غلطیاں لگیں دوسرے صحابی نے پوائنٹ آؤٹ کیا انہوں نے رجوع کر لیا تو صحابہ سے بڑا کون بزرگ ہو سکتا ہے تو اس بات کو سمجھے یہ فوراں کہنا ہے بزرگوں میں گستاخ ہو گئے ہیں اصل میں یہ لوگ خود گستاخ رسول ہوتے ہیں بزرگوں کو رسول اللہ سے بڑھ کر پرارٹی دیتے ہیں یہ بات کہنا نہیں چاہتے وہ اندر بھی عقیدہ ایسا نہیں ہوتا لیکن شیطان ہائی جیک کر چکا ہوتا ہے لاعلمی میں جان بوجھ کر نہیں میں نہیں سمجھتا کوئی جان بوجھ کر دوزق میں جانا چاہتا ہے تو یہ بات سمجھ نہیں حقیقی نجاست اور حکمی نجاست تو حقیقی نجاست وہ ہے جو فیزیکل فارم میں نجاست ہے پشاب پخانہ منی ودی مزی اس قسم کی جو چیزیں ہیں اور منی کے بارے میں بھی سن لیں منی کے بارے میں اہل سنت کی جو اکثریت ہے اس کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ منی ناپاک ہے یہ بعض لوگ جو ہیں وہ اعلی حدیث کی اوپر تعمل لگاتے ہیں کہ منی کو پاک سمجھتے ہیں پہلے اپنے چچا ذات بھائیوں کی خبر نہیں لیتے ہیں کہ امام شافی جو ہے وہ منی کو پاک سمجھتے ہیں تو شافیوں کا رات کیوں نہیں پہلے کرتے ہیں امام شافی تفرط کا شکار ہے وہ چوتھے تین قربانی کے قائل ہیں باقی پوری امت نہیں قائل ہم بھی نہیں قائل وہ کہتے ہیں عورت کو حال لگانے سے وضوع ٹوٹ جاتا ہے پوری امت نہیں قائل ہم بھی نہیں قائل وہ منی کو پاک سمجھتے ہیں ہم بھی نہیں قائل پوری امت بھی نہیں قائل تو اگر کسی کو غلطی لگی ایسا طریقے سے بتانا بخاری اور مسلم کی متفقوں لے حدیث ہیں امام آئیشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی محتلم ہوتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کپڑوں پر منی لگتی تھی اپنی بیویوں کی صوبت کی وجہ سے تو میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو دھو دیا کر دی اور وہ گیلی حالت میں آف صلی اللہ علیہ وسلم پہن کر جائے تو دھوتے کیوں دیں پاک کرنے کے لیے اور بخاری اور مسلم میں ہے کہ جب منی خوشک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھرچ دیا ہے تو اگر وہ پاک ہوتی تو کھرچنا کیوں ضروری ہوتا لگی رہتی کئی بار جیسے عدیث میں آتا ہے بخاری اور مسلم میں کہ کسی کو نماز کی حالت میں بلغم یا تھوک آئے تو وہ اپنے بائیں طرف کر کے پاؤں کے نیچے مسل لیں یا اپنے دامن میں مسل لیں کپڑوں پر تو اس سے کوئی حرطوں نہیں تھا لگی رہتی منی اور خوشک ہو چکی ویسے کہ اس کو نظر آنی ہے تحمد پہ یا جلوار پہ لگی ہوئی کیوں خرچ دی پڑتی تھی پاک کرنے کے لیے تو الحمدللہ اہل حدیث مقتبع فکر میں بھی جو محقق علماء ہیں وہ منی کو ناپاک انہوں نے لکھا ہے جتنے موقعین آپ نماز کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں منی کو ناپاک ہی لکھا ہوا چاندے ایک لوگ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر اگر کلاس لینی ہے پھر ایک حضور لو پھر امام شافی پہ بھی فتوہ لگایا جائے تو کبھی وہ میسیج آ رہا تھا ہے جی آپ منی کی کلفیاں بنا کے کھائیں اس قسم کی بہودہ بات تو امام شافی کو یہ بشورہ دے نا امام شافی کو کیوں نہیں کہتے امام شافی رحمت اللہ علیہ بھی اجتہاتی غلطی کا شکار ہوئے بس زیادہ سے زیادہ ایساں طریقے سے مسلمان کی غلطی کا احترام کرنا چاہیے تو یہ ہوگی فیزیکل فارم میں جو نجاست ہے اور دوسری ہے حکمی نجاست حکمی نجاست وہ ہے جو انٹلیکچول فارم میں ہے فیزیکل ہی نہیں ہے سپیرچول ہے یا روحانی طور پر ہے وہ نجاست مثال کے طور پر انسان پر جب بضو فرض ہو جاتا ہے ہوا نکلنے سے یا پشاپ کرنے سے تو ناپاک تو نہیں ہو جاتا لیکن نماز کے پروٹوکول کے اعتبار سے وہ ناپاک ہے فیزیکل ہی وہ ناپاک نہیں ہے ایون جس پہ غسل فرض ہو وہ بھی پاک ہے شریعت کے عبادات کے پروٹوکول کے اعتبار سے وہ ناپاک وہ آگے میں عادیس بھی بتاتا ہوں وہ حکمی نجاست ہے کہ اللہ کا حکم ہے فیزیکل ہی کوئی نجاست نہیں کوئی ناپاکی نہیں یہ اللہ کا حکم ہے یہ روحانی نجاست ہے فیزیکل نہیں ورنہ جس پہ غسل فرض ہوئے ہے وہ اپنے جسم سے منی دور کر لے پورا نانے کی ضرورتوں نہیں اس کو پاک ہو جائے گا پاک تو ہو جائے گا وہ اتنا کرنے سے لیکن حکمی اعتبار سے غسل اس وقت تک نہیں اترے گا عبادت کے اعتبار سے جب تک کہ اس کے مطابق نہیں ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے تو یہ حکمی نجاست کو بھی آپ سمجھ لیں اب اس کونٹیکسٹ میں میں آپ کو احادیث بتاتا ہوں جسے آپ کو یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ یہ بے وضو ہونا یا بے غسل ہونا یا عورت کا حائزہ ہو جانا یہ حکمی نجاستیں ہیں حقیقت میں یہ نپاک نہیں ہوتا مجھے اکثر فون آ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ عورت حیز میں ہے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے وہ نپاک نہیں ہوئی اب یہ وہ حدیث سن لیں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے آٹھ حدیث اسی میں انشاءاللہ ہماری آج گفتگو مکمل ہو جائے گی دس منٹ باقی ہیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک دفعہ غسل فرض ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ساتھ لے گئے اور گپ شپ کرنی شروع کر دی ایک جائب جا کے ہم بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری طرح متوجہ ہوئے میں چپ کر کے وہاں سے اٹھا اور جا کر غسل کر کے پھر حضور کے پاس واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو رہرہ کہاں جلے گئے تھے تو ان کا یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے احتلام ہوا تھا نائٹ فال ہوا تھا غسل فرض ہو گیا تھا تو میں اپنا غسل اتارنے کے لئے گیا تھا کیونکہ میں نپاک تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمنہ لا ینجسو پیشک مومن کبھی بھی نپاک نہیں ہوتا یہ حدیث ثبوت ہے غسل فرض ہونے کے باوجود حضور نے فرمایا تم نپاک نہیں ہو ہاں عبادت کے اعتبار سے نپاک ہو یہ نہیں کہ ہاتھ نہیں لگا سکتے ورنہ حضور کو خور خوصل کرنا پڑ جاتا ہے کوئی نپاک چیز کو آل لگایا ایسی بات دوسری حدیث صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کا جو بائیں طرف کا دروازہ جو آج بھی روزہ شریف والا دروازہ ہے وہ مسجد نبی شریف میں آپ کی بلا روخ ہوں تو آپ نے فرمایا حیض پرے ہاتھوں میں تو نہیں گھوز گیا پکڑ اس کو تو حیضہ اور ابھی پاک ہے دیکھیں کہ ایسا زبردست کنسیپ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متبول حدیث ہے کہ میں حیض کی حالت میں تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے تو قرآن پاک پلید جگہ میں پڑھا جاتا ہے اور وہ گود میں تو مومن کبھی ناپاگ نہیں ہوتا یہ میں بتا رہو انٹلیکچول نجاست ہے حکمی ہے حقیقت میں نجاست نہیں ہے نیسل پروسس ہے چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقل حدیث ہے سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیض کی حالت میں اپنی بیویوں سے مباشرت بھی کرتے تھے اور جب مباشرت کرنی ہوتی تھی تو ان کے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک مضبوط آزار باندھ لیتے تھے یعنی وہ پریکٹیکلی انٹرکورس نہیں ہوتا تھا باقی جسم کے ساتھ مباشرت کرتے تھے اس سے یہ غلط کنسیپٹی ختم کر دیا کہ عورتیں ناپاگ ہوتی ہیں اس حالت میں بھی اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ لٹایا کرتے تھے اور اللہ کی رحمتیں ہممہ پر جنہوں نے یہ بات بیان کر کے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے کتنے واضح شریعت کے عقام کھول کر بیان کر دی یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو لکھ کرتے سبحان اللہ باچوی حدیث سعی بخاری اور سعی مسلم کی حدیث ہے سعید عائشہ کہتی ہے کہ حاج کے دوران میں حائضہ ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توافہ کعبہ کے علاوہ جتنے کام حاجی کر رہے ہیں وہ تمام کام تم کرو ذکر اذکار کرو سعی کرو باقی سارے کام کرو توافہ نہیں کرنا ظاہر ہے اس کے لیے مسجد کی مونڈری میں آنا ہوتا ہے تو جو عورتیں حیث سے ہوں ان کو بھی ساتھ لے جاؤ تاکہ مسلمانوں کی دعاوں اور تکبیرات میں وہ شامل ہوں نماز میں وہ علاق رہے ہیں اس سے بھی پتا چلا کہ نماز کا پروٹوکول ہے غصل باقی اذکار کا نہیں ایون خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگلی حدیث ساتھویں حدیث صحیح مسلم میں حدیث ہے اما عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے ذکر کرنے کی ممانعت نہیں ایک چیز کی ممانعت ہے اور وہ صحیح حدیث آٹھویں نمبر پر ترمزی اور سن نبی دعود میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے سے سوائے جنوبی ہونا اور کوئی چیز نہیں مانے آتی تھی یعنی جب آپ پر غسن فرض ہوتا تھا اس وقت آپ قرآن نہیں پڑھا کرتے تھے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے یعنی بغیر بزو کے بھی قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اب یہاں پر میں ایک کرٹیکل مسئلہ اسی حوالے سے بیان کر دوں مصحف کو چھونے کے اعتبار سے تو دیکھیں جس پر غسل فرض ہے یہ تو اجماعی مسئلہ ہے کہ وہ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں جو جنوبی ہے بے بزو کے بارے میں کوئی قرآن حدیث میں بات نہیں ملتی اس میں اقتراف ہے بعض لوگوں نے قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا ہے لا يمسوہو اللہ المتخرون سورة الواقعہ کی حالانکہ وہ آؤٹ اف کنٹیکسٹ ہے اس میں تو آیا گیا ہے یہ بات بتائی گی ہے کہ فرشتے اس قرآن کو وہاں سے اتارتے ہیں اگلی آیات پڑھیں تو آپ کو بات بلکل کلیر ہو جائے گی کہ فرشتے اس قرآن کو نازل کرتے ہیں لوئے محفوظ سے نیچے اس قرآن کو کوئی نہیں چھو سکتا مگر پاکیزہ لوگ وہ پاکیزہ فرشتے ہیں یہ جنات کا اتاراوہ قرآن نہیں البتہ اگر اس پر کوئی اجتہاد کرتے ہوئے یہ مسئلہ نکال لیتا ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے تو ٹھیک ہے اجتہادی مسئلہ ہے اجتہاد میں اقتلاب کی ہوجائش ہوگی کوئی سمجھتا ہے لگا سکتا ہے کوئی لگا لیں بازے حکم کوئی نہیں موجود بلکہ اس میں میری رائے جو ہے وہ درمیان کی رائے اجتہاد تو قیامتہ کے لیے جاری ہے میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر قرآن کو آپ نے تلاوت کے طور پر ایزے عبادت پڑھنا ہے پھر وضو ضرور کریں اور اگر قرآن پاک کو آپ نے ترجمے سے تفسیر کے لیے پروٹوکول کے طور پر نہیں بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے پھر وضو شرط نہیں ہے یہ وضو کی پبندیوں نے تو لوگوں کو قرآن سے دور کیا ہے ایک بندہ بچارہ رات کو اس کا دلکاری آیت ترجمے سے قرآن پر نہیں اس کو وضو کے چیکرومنٹ نہیں ڈالنا چاہیے قرآن پاک تو ہماری یہ ٹیکسٹ بوک ہے رات کو کئی بار اٹھ کے تو یاد آتا ہے یار وہ کوئی آیت ذہن میں آتا ہے اسی وقت میں اب اٹھ کے وضو کروں گا تو تردد میں پڑھوں گا میں قرآن پاک کھول کے وہ دیکھ لیتا ہوں تو اگر اس سے تعلیم حاصل کرنی ہے تو کسی پہ آگے وہ بات بھی سمجھ لیں کہ اگر کوئی حائزہ عورت ہے اس کو اگر قرآن تعلیم دینا پڑتا ہے تو اس پہ پھر حرج نہیں ہوگا کیونکہ اس پر جو کیفیت تاری ہوئی ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے جنبی ہوتی تو غسل کر لیتی یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اس کو سات دن تقریباً ہونا پاک رہنا پڑتا ہے اللہ کی طرف تو حائزہ عورت کا معاملہ ڈفرنٹ ہوگا جنبی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا یہ اجتہادی مسئلہ ہے میں نے یہاں پر اس کو الگوریٹ کر دیا اب آخری بات اس کنٹیکسٹ میں آج کی گفتگو میں انشاءاللہ اگلی گفتگو اگلی دفعہ ہوگی اور وہ احترام کے حوالے سے کیونکہ مصف کا ذکر آیا تو میں یہاں پر شعر اللہ کا جو احترام ہے اس کے حوالے سے ایک آیت جو پیشی دفعہ ہم پڑھ چکے اور دو آحادیث بیان کر کے آج کی گفتگو مکمل کرتا ہوں سورة المائدہ کی آیت نمبر دو تھی یا ایوہ الذین آمنوا لا تخلو شعائر اللہ اے ایمان والو اللہ کی جو نشانیاں ہیں شعر اللہ ہیں ان کو حلال مت پھیراؤ ان کی حرمت کا خیال رکھو اس میں میں نے پیشی دفعہ گفتگو کی تھی آج اس کنٹیکسٹ میں میں دو چیزیں ضروری سمجھتا ہوں پہلی چیز یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقوں لے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ مسجد میں قبلے کی طرف کسی نے تھوکا ہوا ہے اور محراب میں بلغم لگی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا جلال آیا آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو خورچ دیا اور ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے یہ حرکت نہ کیا کرو اگر تھوک آئے تو اپنے باؤں باؤں کے نیچے اس کو تھوک کر کے اس کو مسئل لیا کرو اور آج کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا یہ اس صورت میں ہے کہ جب جوتیوں سمیت نماز پڑی جائے گی جسنا اس وقت تھا کہ مٹی والی مسجدیں تھیں آج بھی اگر مٹی والی مسجدوں میں جسنا جنازہ تو سارے جوتیوں سمیت پڑتے ہیں آگے پیچھے جو ہے وہ کہتے ہیں جوتیوں نے نماز کی تو ہو جاندی جنادہ سارے پڑھ رہے ہیں پھر وہ جوتیوں اتار کے پھر انہی جوتیوں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ساری فرقہ واری جوتیوں میں نماز ہو جاتی ہے سیاچین میں ہمارے فوجی جوتیوں سے میں نماز پڑتے ہیں جوتی پاک ہونی چاہیے تو اگر مسجد میں کالین ہے تو ظاہر ہے وہاں جوتییں نہیں لے کے جا رہے ہیں وہاں پھر کالین پہ نہ تھوکیں پھر وہاں کے لیے حدیث میں ملتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے دامن میں تھوک سکتے ہیں کرتے میں اس کو مسئل ہے تھوک تو پاک ہوتی ہے نہ پاک تو نہیں ہے نماز دوڑ کے تو باہر نہیں جانا تھوک کے لیے یہ حدیث جب ابودعود میں آئی بخاری اور مسلم کی کہ وہ تھوک دیا تھا کسی نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اس میں الفاظ آگے پڑے خطرناک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا اس شخص کو اس میں الفاظ ہیں وہ صحابی تھا حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی تھا جس نے نماز میں یہ عمل کیا تھا اس مسجد کا امام تھا آپ نے فرمایا اس کو امامت سے اتار دیا امامت سے اتار دیا اور وہ جب بال میں امامت کے لیے آیا تو صحابہ نے اس کو آگے نہیں ہونے دیا انہ نے کہا کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ پھر حضور کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہاں میں نے منع کیا ہے پھر رابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دی ہے اللہ پر تھوک گری تھی رسول اللہ پر گری تھی خانہ کعبہ کا اعترام نہیں کیا وہ آگے آئے گا بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے لے حدیث ہے کوئی بندہ پشاب کیلئے بیٹھے نہ قبلے کی طرف مو کرے نہ پیٹ کرے لہٰذا اس سے اجتہاداً یہ مسئلہ پتا چلا دو مسئلے ایک تو خانہ کعبہ کی شبیع والے مسئلے بچھا کے ان پر پاؤں رکھ کے نواز نہیں پڑھنی چاہیے جو سارے مولوی کرتے ہیں کوئی پاک نہیں اس مسئلے میں نے دیکھا ہے یہ کافروں نے ہمارے دل میں شاعر اللہ کی تعظیم ختم کرنے کا ایک ذریعہ نکالا دوسرا مسئلہ یہ نکلا کہ خانہ کعبہ کی طرف ٹانگیں مینی کرنی چاہیے حرام نہیں میں کہتا لیکن اجتہاداً مسئلہ یہ ہے کہ یہ شاعر اللہ آپ کا کوئی بہت بڑا افیسر ہویا بہت بڑے مفتی صاحب آپ ان کی طرف ٹانگ کر کے ایسے بیٹھ دیں ان کو بڑی بری لگے گی یہ بات تو خانہ کعبہ کی طرف ٹانگ کرنے کی اجازت کیوں دی جاتی ہے لیکن یہ پروٹوکول صرف خانہ کعبہ کے لیے شیخ عبدالقادر جرانی کے مزار کے یہ پروٹوکول نہیں ہے کتب اللہ تاں ہونے تاں کٹ دیو تابیہ اللہ ہونے تاں اٹھا دیو کیا جھوڑ مشہور کیا ہوا ہے ایک یہ مسئلہ اور دوسرا مسئلہ مسحف کے حالے سے سنن نبی دعود میں کتاب الخدود چپٹر میں صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے بلایا ایک زنا کا کیس اس کو ریزولف کرنے کے لیے کیس پہ کیا سزا ہو تو الفاظ ہیں کہ آفضل صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے مدرسے میں گئے وہاں یہودیوں نے ایک تکیہ آفضل صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا آفضل صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیہ پر بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد آفضل صلی اللہ علیہ وسلم میں تورات لے کر اور تورات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا تورات لائے گی تو آفضل صلی اللہ علیہ وسلم خود زمین پر بیٹھ گئے اور اس تکیہ پر تورات کو رکھ دیا کتنا اترام کیا تیمپلٹ بوک کا تبدیل شدہ کتاب کا زمین پر خود حضور بیٹھ گئے اور تکیہ اپنی پیٹ کے نیچے سے نکال کر اس پر وہ تورات رکھ دیا اس سے یہ بات پتا چلی کہ قرآن پاک کو زمین پر نہیں رکھنا چاہیے اسی لئے ہم نے یہ ڈسک رکھے ہوئے اور تکیہ پر قرآن پاک جو رکھے ہماری عورتیں پڑتی ہیں یہ بھی جائز ہے اور اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ یہ جو مشہور ہے تکیہ پر بیٹھنا نہیں چاہیے یہ بات غلط ہے کیونکہ حضور خود اس تکیہ پر بیٹھے ہوئے تھے بعد میں تو بیرمتی کیا آپ نے تو ایسی بات نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرمتی نہیں کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کی عزت کی اور تکیہ نکال کے تورات اس پر رکھی لہذا قرآن پاک کو بھی ہمیں یہی پروٹوکول دینا چاہیے یہ اس حوالے سے میں مصف کی جو اہمیت ہے وہ واضح کرنا چاہتا تھا تاکہ ہمیں بات بلکل واضح سمجھ آ جائے کہ مصف کی کیا اہمیت ہے یہاں میں آخری بات اسی کنٹیکس میں یہ کر دوں تاکہ یہ معاملہ بلکل کنکلوڈ ہو جائے شاعراللہ کی تازیم کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کوئی اجازت ہے کہ شاعراللہ بناتا پھرے شاعراللہ وہی ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے ڈکلیئر کی ہیں بخاری اور مسلم کی مطبق علیہ حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنت یہ اسی ٹکڑے کے لیے پاکستان میں جو بھیجتی دروازہ ہے پاک پتن والا اس کے لیے نہ بخاری میں حدیث ہے نہ مسلم میں حدیث ہے لہذا اس کو ہم شاعراللہ نہیں مانتے ورنہ میں اپنے گھر کے دروازے کو بھی شاعراللہ ڈکلیئر کر دوں گا آپ کو کس نے تھارٹی دیا اپنی مرضی سے شاعراللہ بناتے پھر ہیں تو یہ بات یاد رکھیں یہ سخت توہین ہے اس ٹکڑے کو ہم مانیں گے اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر حاج کے دوران جہاں جہاں بیٹھتے تھے جہاں ابتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا وہ وہی پیشاب کرتے تھے جہاں کھانا کھایا وہ کھانا کھاتے تھے ان تمام جگہوں کا اترام کرتے تھے تو ہم بھی کرتے ہیں لیکن اس سے مراد اگر یہ ہوگا کہ بریمام حضرت چلا کرتے تھے ان اے بھی جگہ اترام ہوئی یہ دیکھو ابتہ اللہ علیہ وسلم لیا ہو اس پر قیاس کرتے ہوئے جو انہوں نے اپنے ملوں کے بارے میں اور اپنے جوگیوں اور بزرگوں کے بارے اور صوفیوں کے بارے میں قیاس کیا ہوا ہے آج آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں کتنے مولوی آگے ٹی وی پہ وہ اپنے تبرکات تقسیم کر رہے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ان گستاہوں کو کہ تم نے کس پر قیاس کیا ہوا ہے بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر اپنے بالوں بارے تقسیم کیے یہاں بزرگ اے جی شیعہ عبدالقادر جنانی دا وال چل دا پہ ہے اے فلانے بزرگ دا وال ہے اوہ بھائی صحابہ کے بال نہیں چلے تبرکن آگے تم نے بزرگوں کے بال چلا دی ہیں تو یہ میں نے انصاف کیا یہ پینڈولم کی دونوں ایکسٹریم میں نے بتا دی ایک شاعر اللہ کا احترام اس میں غلوب بھی نہیں ہونا چاہیے جو آیا وہی آیا اور دوسری طرف بے احترامی بھی نہیں ہونی چاہیے درمیان میں اہل سنت کا منرش ہونا چاہیے سبحانت اللہمہ بحمدی کا جو میں نے حق بات کی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راستق فرمائے اگر تو غلط بات مو سے نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محب کر دے